بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح میں آپ کا خوشحابیت کرتے ہیں اور آج ٹیچرز دے بھی ہے تو ٹیچرز دے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ دن جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پانچ اکتوبر کو تو یہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ہمارے ٹیچرز کو ہمارے استاد جو کہ ہماری مکمل رہنمائی کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں پیرنٹس آپ کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح جو اسادزہ ہوتے ہیں وہ آپ کے روحانی ماباب کی طرح ہوتے ہیں وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں آپ کو اس معاشرے میں ایک مقام دلاتے ہیں آپ کی ہر طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں استادوں کو قوم کا معمار کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس معاشرے کو بنانے والا بھی ایک استاد ہی ہوتا ہے اور سب سے بہترین استاد میں سمجھتی ہوں جن کی تعریف جن کے لئے الفاظ کم بڑھ جاتے ہیں وہ ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آ کر ہمارے اتنی رہنمائی کی اور انہوں نے ہر میں کہتا ہوں ان کی جو زندگی یہ ہماری عصوہ حسنہ ہے ہر طریقے سے ہمارے کردار کو ہمارے جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بتائی تاکہ ہم سیکھ کے اس معاشرے میں وہ رہ سکیں اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ جس طرح ہمارے ہم نے سٹڈی سٹارٹ کی جو میرا پہلا دن تھا سکول میں تو یقین کریں کیونکہ میں پھر مختلف سکولوں سے پڑھی آرمی سکول میں بھی پرائیوئر سکول میں بھی اور جس طرح ٹیچرز نے میرے ساتھ اپنا ایک میں سمجھتی ہوں جو پیار شفقت محبت اور اس کے ساتھ تھوڑی سختی بھی جس مقام پر آج بیٹھے ہیں میں شاید سمجھتے اس میں میرے ماباپ کے ساتھ ساتھ میرے اساتھ کا بھی ایک اہم رول ہے اور میری طرف سے جو میرے ٹیچرز ہیں ان کو میں جو ہے سلام بھی پیش کروں گی اور ان کے لئے بہت ساری دعائیں بھی ہیں بہت سارا پیار بھی ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم استادوں کا احترام نہیں کریں گے تو زندگی میں یقین کریں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیشہ استاد کو اس طرح سے جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں آپ کو اگر ہم آج جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اسادزہ اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونکیشن گیپ آتا جا رہا ہے لوگ اس طرح سے جو ہے اسادزہ کا احترام نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ ان کی اس گیپ کو ختم کریں اس کمیونکیشن گیپ کو ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ایک پہلا استاد اور بچوں کا جو ایک رشتہ تھا وہ اسی طرح برقرار رہ سکے اچھا اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ڈگری لے لی پہل لیا اچھا اب سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلا کوئی بات نہیں آئے ٹیچر بن جاؤ تو ٹیچر ایک بڑا میں سمجھتے ہیں مقدس پروفیشن ہے اس کو بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ اور مخلص ہو کر اس کو میں اس پروفیشن کو نبھانا چاہیے اور یہ زمیداری بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اگلے جہاں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ سب سے پہلے استاد کا ہی لیا جائے گا اچھا مواشرہ نہیں بنا پائے گا تو سب سے پہلے سوال بھی اسی پہ ہی اٹھے گا تو جو آتے ہیں کہ اچھا بائچانس آگ ہے بائچوائس آنا چاہیے آپ کو اس پیشے کو اسی طریقے سے لے کر بھی چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ سب بہت سارے ایسی اگر ایسی اگر ایسی بھی ہیں جو اسی دارک جو مسائل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس مواشرے میں رہ رہے ہیں جو ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی صورتحال چاہ رہی ہے ملکی صورتحال بڑی مشکل وقت سے دوسر ہے وہاں ہر لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے کچھ ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حل کر سکیں حکومت بھی اس معاملے میں اگر بات کریں تو ان کی بھی کاوش جاری ہے تو آج ٹیچرز دیکھے پہ ہمارے ساتھ گیس بھی موجود ہوں گے ان سے بھی بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ریپورٹرز بھی ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے سٹوریز کے حالے سے ڈسکس کریں گے آپ بھی ہمیں جوائنٹ کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے ٹیچرز کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹیچرز کے بارے میں اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پرگرام کے پیش کر سکتے ہیں تو ہی کے ساتھ اپنے پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتیوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر محمد احمد شہزد جو کے انفرمیشن سیکٹری آل پاکستان ٹنیور ٹریک اسوسییشن سے اسلام علیکم مالکم سلام مالکم سلام مالکم سلام مالکم سلام مالکم سلام اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے گیس سٹوریز کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور ساتھ سر سے جانیں گے اسٹم اساتھا کے حوالے سے بھی بات ہوگی کیا کیا مسائل ہیں کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اساتھا کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ٹیچرز دے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پھر آگے کنٹینیو کریں میں بھی میرا خیالت بھی وہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے استاد وہی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ٹیچرز جیسے پرائمی سکول میں ٹیچرز تھے سیکنڈری سکول میں ٹیچرز تھے اور یونیورسٹی میں ٹیچرز تھے انہی کی بدولت ہم اس مقام پر ہیں تو میرے ٹیچرز الحمدللہ میں شاید لکیسٹ پرسن ہوں جس کو اتنے اچھے ٹیچرز ملے سکول میں بھی میرے فادر بھی ٹیچر ہیں تو میں ان کو بھی رول موڈل مانتا تھا اسی وجہ سے میں نے ٹیچر بننے کا فیصلہ بھی کیا تو میرے جو سکول کے اور یونیورسٹی کے میرے ٹیچرز جو ان میں سے بہت سارے میرے کولیگز ہیں تو وہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی لگن اور ان کی محبت کی ویسے میں آگے بڑھا اور پھر میں نے میرے فرانس میں جو ٹیچرز تھے میری پی ایج ڈی اور میرے ماسٹر جو فرانس سے تو وہ بھی کوئی اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی رحمت تھے وہ اتنے عالی اور اتنے شفیق اور نرم طبیعت ٹیچرز میں شاید خود کو لکیست پرسن سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھے ٹیچرز مجھے ملے اور ان سب کو میری طرف سے انتہائی زیادہ شکریہ بہت شکریہ اور ان کیا کہنا چاہو گے آپ اپنے بارے میں اپنے ٹیچرز کے بارے میں ٹیچرز کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ ٹیچرز کا اکثر نام ہمیں بھول جاتا ہے مطلب ان کا چہرہ اور ان کی کروئی بات اتنی یاد رہتی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں وہ بہت ہی زیادہ آگے جا کر آپ کو بہت ہی زیادہ موڈلی سپورٹ کرتی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ گروم کرتے ہیں ٹیچرز کے باتیں ملکل اسی طرح ہمیں جتنے بھی اب تک ٹیچرز ملے اس میں سے جتنے بھی مطلب بچپن سے لے کر اب تک مجھے سب ٹیچرز کے سائید نام یاد نہ ہو مگر ان کی جو ان کی اکوال کے وہ یاد ہے ان پر عمل کیا اور اسی صاحب سے پھر علمداللہ آج اس مقام پر بیٹھے ہیں ان کی اکوال پر عمل کیا اچھا دی اچھا کیونکہ ازائی سی بات ہے بچپن میں آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹ وے ہوتا ہے پڑھانے کا جب آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو ٹیچرز آپ اسی طریقے سے ترید کرتے ہیں جس طرح کا ٹیچرز بھی اسی طریقے سے ترید کرتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ میرے سب سے پہلے پہلے جو میرے ٹیچر رہے میری زندگی میں وہ میرے داب دابو تھے ہی وہ ہیڈ ماسٹر مطلب ان نے ڈبل ایم میں کیا ہوا تھا اچھا ماشا اچھا ماشا اردو میں بھی ان کی وہ جو وراست کو قائم رکھتے ہو یا آگے ہم نے بھی کوشش کی ہم بھی اب اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب ہم روئی میں ہیں تو آپ جیسے بھی استاد ہمیں ملے آگے فیلڈ میں سکھانے کے لئے پڑھانے کے لئے ہاں بیک یہ بھی ہے یہ اچھا میرے خیال میں زندگی میں انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہئے اور کبھی بھی کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کبھی آپ جس مقام پر اگر کوئی یہ بندہ کہہ دینا کہ یار مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے یا میرا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے میں خود سے سیکھا ہوں اور یقین کریں آپ پھر زندگی میں کبھی کامیاب ہو بھی نہیں سکتے اس لئے لہٰذا جب کبھی زندگی میں آپ یہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو کہیں موقع ملے کچھ اچھا سیکھنے کا تو اس کو زندگی میں ضرور اڈاپٹ کریں کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی مور پہ وہ آپ کو چیز یاد بھی آئے گی اور وہ انسان بھی یاد آئے گا لہٰذا اچھی چیزیں سیکھیں جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹیویٹی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں اپنے پوزیٹیو رول پلے کرنا ہوگا اور یہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور احترام کے ساتھ سب سے بات آ جاتی ہے کہ آپ نے احترام کے ساتھ پیش آنا ہے تو جو ریسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ کے استاد ہیں اچھا استاد جس طرح ہم کہتے ہیں کہ استادوں کا ایک رتبہ ہے تو اسی طرح جب آپ چھوٹوں سے بات کرتے ہیں یا اپنے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو ضائعی سی باتیں ان کیا بھی اسی طریقے سے عزت نفس کا خیار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم سٹوڈیز کی طرف بھی آ جاتے ہیں ٹیچرز کے ڈے پہ تو آج بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی وقتاً فوقتاً سب سے پہلے تو ہم آپ سے جان لیتے ہیں کہ ٹی ٹی ایس اور بی پی ایس اس اساتھزہ میں فرق اور اس کے حوالے سے بتائیے اس کا کیا طریقے کار ہے شکریہ بی پی ایس جو ہے وہ عام جو پی سکیل ہے بیسک پی سکیل ہم عام تو پینے ٹیچرز کو ہم کہتے ہیں تو وہ ہمارے وہ محترم اساتھزہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے پڑھا رہے تھے شروع سے جب سے پاکستان بنایا ہے وہ یہی سسٹم چل رہا تھا پاکستان میں تو بی پی ایس اساتھزہ جو ہے وہ بڑے مہنٹی سازہ ہیں اور اس میں ان کی لگن میں اور ان کی کپیسٹی میں کوئی شرق نہیں ہے تو اس میں جب دو ہزار دو میں سابق صدر کے دور میں ڈاکٹر اطاور رحمان نے ایک سسٹم شروع کرنا کا پروگرام بنایا ٹینیور ٹریک سسٹم جسے ہم ٹی ٹی ایس بھی کہتے ہیں مخفق نہیں تو وہ یہ ایک امریکن سسٹم ہے جس کے تحت انہوں نے یہ اصول بنایا اس کے سٹیچوز کے اندر یہ ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ بی پی ایس سے ڈبل ہوں گی ٹھیک ہے لیکن پینشن نہیں ہوگی نہ ہی اور لمس ہم ایک سیلری پیکج دیا تاکہ جو ٹیچرز ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے اسادزہ جو کہ پاکستان میں بیسک پی سکیل پر پڑھا رہے تھے لیکن ان کی تنخواہیں کم تھی کافی تو پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ دوسرے ملکوں میں ان سے دس دس گناہ انہیں تنخواہیں ملنے کی تو انہیں ڈالرز میں یو ایس ڈالرز میں داکٹر تاور رحمان نے ٹی ٹی ایس جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز فکس کی کہ آپ تاکہ پاکستان میں رہیں پاکستان کے بچوں کو پڑھائیں یہاں پر ریسرچ کریں اور یہاں پر ریسرچ کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے کیونکہ ریسرچ کلچر کے بغیر جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا فکدان ہے ریسرچ کے حوالے سے بھی اور یہاں پر جساں آپ پی ایش ڈی آپ نے باہر کے ملک کی اور ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح سے فسائلٹیز ملتی تو میرا خمیش آئیز ہمارے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ایڈوکیشن کے حوالے بلکل درست بات ہے لیکن اب زیارت بات ہے میں یہاں پر مکمل جو ہمارے پاکستان میں اس کو منفی پہلو کی جائے میں مسطبت پہلو بھی دیکھتا ہوں اس سنس میں کہ اگر ہمارے ہاں سہولیات کا فقدان ہے تو ہمارے سٹورنٹس اور ہمارے ٹیچرز کو یہ اس بات پر بھاریں گے کہ ہم یہاں کے مسائل حل کریں نہ کہ ہم باہر جا کے وہاں کے مسائل حل کر کے اور پیسے کما کے یہاں بھیجیں صرف پیسے کمانا مقصد نہیں ہے ٹیچر کا ٹیچر کا مقصد یہاں کے مسائل خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں ان کا مقصد ہی معاشرے کے مسائل کو صدھارنا ہوتا ہے تو ہمارے جو ٹینے اور ٹریک کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم یہاں پر رسرچ کریں یہاں کے مسائل کے حوالے سے تو اور انہیں سلری بھی اس دور میں بہت اچھی آفر کی گئے اور اسی دور میں انہوں نے ڈاکٹر اطار امان نے ہائر ایڈوکشن کمیشن کے تھرو سینکڑو جو سٹورنٹس ہیں میں ان کو گنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سکولرشپ کے لیے بھیجا مجھے یاد ہے جب ہم سکولرشپ پہ جا رہے تھے تو جہاز میں صرف ہم فرانس میں جانے والے سٹورنٹ ہی تھے اور ہم نے جہاز کو ٹرین بنایا ہوا تھا مطلب ہم ہم تھے سارے اور ہم اس میں گپے مارتے جا رہے تھے تو ہم سارے اتنے سارے تقریباً سوہ سو سٹورنٹ ایک جہاز میں گئے تھے ایک بیاج میں اور اسی طرح میرے بڑے بھائی بھی اسی سکولرشپ کے تحت پی ای ڈ کر کے آئے تو وہ ہم لوگوں میں بڑی لگن تھے کہ ہم وہاں سے پڑھیں گے اور پاکستان آئیں گے اور یہاں سارو کریں اور ہم دللہ کر رہے مجھے گیارہ سارے اچھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے اتنے کی یہ جذبہ ہونا ہے کہ اچھا اگر آپ باہر سے بھی کچھ سیکھ کر آرہے ہیں سمجھ کر آرہے ہیں تو وہ دلیور آپ نے آکی در پاکستان میں ہی گرن ہے اپنے ملک میں ہی گرن ہے اپنے ملک کے نو جوانوں کو ہی گرن ہے ہمارا گھر ہے نا ہم نے اپنے گھر کو صدارنا ہے ہمارے گھر میں ہی بہتری آئے گی تو ہماری پہچان ہوگی ہم دنیا میں کھیں چلے جائیں جتنے مردی ہمارے پاس پیسا ہو جتنے مردی ہم پڑے لکھے ہو جائیں لیکن ہماری عزت پاکستان سے ہی ہے اور ہم یہی پر ہی سب سے زیادہ سکون میں ہیں امن بھی یہاں پر ہوگا تو ہم سکون میں ہوں گے بسکلی ایسی ہی ہے جو تینیو ٹریک سسٹم تھا اگر میں بات کو آگر بڑھاؤں تو وہ اس میں بہت ساری اچھی پوزٹیو باتیں تھیں جس کی ویسے بہت سارے جو بیسک پیسکیل والے ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی تینیو ٹریک سسٹم کی طرف روخ اختیار کیا اور بہت سارے جیسے میرے جیسے لوگ تھے جو اس دور میں پڑھنے گئے دوزارت چھے میں میں پڑھنے گیا باہر تو اب میرے یورپ میں بہت سارے انیو سٹیز میں تعلیم حاصل کی جرمنی، اٹلی، سپین، فرانس اور آئرلینڈ بھی تو وہ ہم جب وہاں پر پہنچے الحمدللہ ہمارا بہت سچے ایکسپیرنس رہا پاکستان نے ہی ہمیں سپورڈ کیا ہم میری خود اتنی تاکر نہیں تھی نہیں پیرے پیرنٹس کی ان کی دعائیں تھی محنت تھی میرے ساتھ تو پاکستان نہیں مجھے بنائے تو پاکستان کے ہی پیسوں سے میں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ ہم پڑھ کے واپس آئے اور پورے تندہی سے ہی بہت سارے امریکہ کے ایم آئی ٹی سے، آکسپورڈ سے، کیمبری سے پڑھے ہوئے ہمارے دوست جو ہیں وہ پاکستان کی مختلف یونسٹریز میں سرف کر رہے ہیں تو آپ کے جو بات تھی کہ ہمیں یہاں کے مسائل حل کرنے ڈیفینلی یہاں کے مسائل حل کرنے تو وہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے اس وقت صحیح آچھا مزید بھی آپ سے جانتے ہیں آن سے جانتے ہیں آن ٹیچر سے پہ آپ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کے موقع میں یاد آگیا چلیں ویورز کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں بہتے پیارے پیارے کارز بنائے بہتے ہیں آپ کو پہ پیارے پیارے Hurl 앞 کا پیار اسلوğش میں ہم جانتے ہیں مع докум terminology س RESA اپنی طرح دارئے کارے پیارے پیارہ ہم اس دن پیجر کو بہت زیادہ مطلبync، بہت زیادہ ایکسٹر پروٹوکول دے دیتے تھے ہم جب وہ انٹر دیتے کلاس میں ہم جا کے ان سے جو بکس ہوتی تھی وہ لے کر ہم ڈیکس پر رکھ دیتے تھے پھر ایسے ہم سارا پروٹوکول ایسے کون سے دے فیوریٹ ٹیچرز میرے ہر دور میں الگ الگ رہے ہیں اچھا مان کی مجھے یہ باتیں سدھے کے لیے کہ میں نے اس سے یہ قویشن کیا ہر دور میں الگ الگ رہے ہیں اب تقریبا مجھے سکول دور والے تقریبا سارے بھول ہیں نام تقریبا سب کے اور پھر اپنا اگر کالیج دور میں دیکھوں تو میرے اپنا سر حسنین باقی صاحب تھے ان نے مجھے بہت زیادہ نکھار پیدا کیا میرے اندر اور مطلب لائک ہوسٹنگ مجھے آگے لے کر گئے انگلیش میں مجھے ہوسٹنگ کروئی مجھے پہلے تو مشکل لگتی تھی میں نے کی جا کے اب ہمارے جب جنورسٹی کی بات کریں تو اس میں ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب جو کہ ہمارے اس ٹائم ڈریکٹر بھی ہیں بہت ہی زیادہ کوپریٹیو انسان ہے بہت ہی زیادہ وہ سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ایکسٹر سپورٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو کوئی آئیڈیا آپ ان کے پاس لے کر جائیں بلکل آپ کے ساتھ بلکل ازا فرنڈ بہیو کریں گے اور ان کے دور میں گر آپ دیکھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کافی بہتری آئیں بہت ہی زیادہ ہمارے ڈپارٹمنٹ گروم کر رہا ہے یونیورسٹی میں بہت ہی زیادہ تو اس طرح سے ہر دور میں پھر افیل آلی ہیں اچھا جی آ جاتے ہیں آپ کی سٹوریز کی طرف اب وفاقی معتصب ادارے کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں شکایات کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھنے لگی ہے اس حوالے سے کیا کہیں وفاقی معتصب میں اب تعداد جو ہے شکایات کی پہلے تو لوگ کرتے تھے کوشش کہ جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں اگر ان میں کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ جا کے اس میں شکایات ریجسٹر کر دیتے تھے اب تقریباً آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں جو شکایات کی تعداد ہے وہ 40% انکریز ہوئی ملتان ڈیویجن کی بھی بات کریں تو ملتان میں بھی جب دوزار اکیس کے کیسز جو تھے وہ تقریباً لگ بگ دس ہزار تھے دوزار بائیس میں جو کیسز ریپورٹ ہوئے وہ اٹھارہ ہزار کی قریب تھے اور دوزار تئیس میں اب تک کی جو ریشو ہے وہ آلماسٹ فیفٹی پرسنٹ انکریز کے ساتھ ہے اب کچھ کیسز میں ڈسکس کرلوں تو ایک نیجی ہسپتال کی غفلت کے باعث ایک نوجوان جامباک ہو جاتا ہے اب جب نوجوان جامباک ہوتا ہے تو وہ جو لوائکین ہوتے ہیں وہ فاقی محتصیب میں درخواست دے دیتے ہیں جب ساری انسپیکشن ہوتی ہے اور سارے جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں تو اس ہسپتال کو سوا کروڑ روپے کا واجب بات جو ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں لوائکین کو کیونکہ ان کی غفلت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح سے ایک شہری ہائیوے کا سفر کر رہا تھا ہائیوے کا سفر کر رہے تھے اور ان کی گاڑی سے ایک جانور آ کے ٹکرا جاتا ہے جب جانور ان کی گاڑی سے آ کر ٹکراتے ہیں تو وہی جو شہری ہوتے ہیں وہ جا کے وفاقی محتصیب میں درخواست دے دیتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے پر کس طرح سے جانور انکنٹرولیبل ہو گئے ہیں گاڑیوں سے آ کر ٹکرا رہے ہیں ہماری گاڑی کا نقصان ہوا تو وفاقی محتصیب نے اس چیز پر نیشنل ہائیوے کو سٹرکلی ایکشن کرنے کا بھی کہا کہ سارے جانور کلیر ہوں اور جتنا نقصان ہوا گاڑی کا وہ بھی نیشنل ہائیوے پابند ہوگا اس شہری کو پیک کرنے کا یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہم خود بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے وفاقی محتصیب ہے ہمارے وفاقی محتصیب ہم کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سبائی محتصیب جو ہے اس میں جتنے بھی سوبے کے ادارے آتے ہیں اچھا اس کے بعد خواتین سبائی محتصیب کا الگ برانچ ہے اگر کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی حراسمنٹ کا کیس آگیا ہے وراثت کی جسے معاملات ہوتے ہیں کوئی کسی کو زمین وغیرہ نہیں ملتی تو اس میں پھر ہمارا جو وومن ونگ کا سبائی محتصیب ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے اور اسے پھر جو خواتین ہمارے معاشر میں اچھا سرف کر سکیں اپنا جو ان کا ایک رول ہے اچھا پلے کر سکیں اس کے لئے وہ بھی خواتین کی بیٹرمنٹ کے لئے کام کر رہا ہے صحیح ہو گیا اچھا ویسے اوورال جسے آپ پروگرام سے گارہ بھی کر رہے ہو تو آن کیا دیکھتے ہو کیا اس ٹائم مسائل جو ہے ہمارے بہت زیادہ چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ بھی پریشان ہیں سب سے پہلے مسائل تو ایک جو لوگوں کو کیا اس ٹائم ردے حوال ہے مہنگائی کہ اگر ہم بات کریں تو وہ سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ آپ بات کریں نا ایک میڈل کلاس آدمی کی جو جس کا تنخواہ میں خالی گزار رہا ہے جسے مطلب آج سے دو سال پہلے پانچ سال پہلے بھی اتنی تنخواہ میں رہی تھی جتنی اب مل رہی ہے آج ہی بھی دیکھ جیسے ابھی مزید ٹیکسز میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے مطلب میں آج ملک کے حالات جو ہیں وہ دن میں دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جس سرہ سے اب ہم بات کر رہے تھے پیٹرولی مسنوات کی اگر آپ تین سو تیس لے کر زہر ہیں پیٹرول اور پھر آپ یک دم سے آٹھ روپے صرف گڑا دیتے ہیں خالی عوام کو ایک شو کروانے کے لئے ہم بیٹرمنٹ کے لئے بھی کام کریں اور آگے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس روپے مزید بھی بھر سکتے ہیں ایک دم ہمیں ابھی تھوڑا سا کریں گے نا یہ ساتھ آٹھ روپے کم کر کے اور اس کے بعد پھر بیس پچیس روپے کے ایک اور جھٹکہ لگے گا بلکل اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں جب کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا جو ڈالر تھا وہ تین سو تیس روپے تک پہنچ گیا تھا وہاں سے گر کر آلماسٹ فورٹی روپیز جو ڈالر ہے اس کی قیمت میں کمی آئی مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں جب ایک امپورٹ چیز ہوگی موبائل دیکھ لیں ایکسیسریز دیکھ لیں آپ گاڑیاں دیکھ لیں آپ کوئی بھی وہ چیز دیکھ لیں جو باعث ہم امپورٹ کرتے ہیں پانچ روپے بھی ڈالر بڑھے گا ان کی قیمتوں میں ہزار روپے کا اضافہ آ جائے گا لاکھ روپے کا اضافہ آ جائے گا مگر جب کم ہوتا ہے اس سے کنٹرول کرنے کے لئے کوئی موجود نہیں اچھا اس کے ایفیکٹ ہے نا اگر ہم کہیں جی ڈالر کا ریٹ نیچے آیا تو پیٹرول سستہ ہو جائے گا یا ہمارے کھانے پینے کی اشیہ ہیں وہ ستی ہو جائیں گے مہنگائی میں تھوڑی کمی آ جائے گی مہنگائی میں کوئی کمی آ دے گی دولر کا ریٹ اوپر جائے گا نیچے آیا کوئی فرک نہیں پڑا اور اس سے صرف یہ فرک پڑتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر ہو جاتا ہے مارکیٹ تھی ہاتھتا ہے اور پھر جتنے بھی ٹریڈرز ہیں جی نے ٹریڈ کرنی ہے ڈالر میں وہ ان کا سارا سرکل رک جائے گا اور اس میں اور بھی اگر ہم بات کریں تو جس طرح اب بجلی کے یونٹ میں چار پیفی یونٹ اضافہ دوبارہ ہوا تو اب دیکھیں عوام نے کتنا ریاکشن شو کروایا آپ کو عوام سڑکوں پر آئی بل جلائے جلاو گراو کیا پہلے اس کے بعد آپ دیکھیں اسے اس کا اثر کوئی نہیں ریلیف تو نہیں ملا نا اور بجلی مہنگل ہو گئی وہی بات ہے کہ اس چیز کا اثر کوئی نہیں پڑڑا آپ جتنا بھی جلاو گراو کریں جتنا بھی کریں تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی پولیسیز کو اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑڑا اور اس میں صرف اور صرف اب اس کا حل یہی ہے کہ جو ایک میڈل کلاس آدمی ہے وہ اپنی انکم جو اس کی سوچ ہے اسے جو زیادہ وسائل مطلب آگے ایکسپینڈ کرنے کا سوچے کوشش کرے کہ بھائی کہ وہ اپنی انکم کو مزید جنوریٹ کر سکتا ہے یہ سوچیں نہ کہ ان معاملات میں پڑے کیونکہ جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں گورنمنٹ کو اس چیز کا آپ بلکل بھی فرق نہیں پڑتا آپ مہنگائی کی چکی تلے پیس رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہے ہیں آپ اپنا بل ادا کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے تھا جو اپنا فری یونٹس دے رہے ہیں اداروں میں وابدہ کے اداروں میں بیگر اداروں میں سیمپل کہ جب ہم مقلہ سے بھی ہم نے بات کی تو ان نے کہا آپ جس کے بھی جو فری یونٹس ہیں وہ بھی بے شک کم کریں آپ تنخواہیں لیکن اس پہ تو کوئی انہوں نے تو اس پہ کوئی اس میں کہا یہ ٹھیک ہے یہ جن کو مرات ملی نہیں ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہے ان کے لئے بہت اچھی ہے ہمام چاہے پیس جائے مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جن لوگوں کے لئے ہیں جن لوگوں کو فری یونٹس مل رہے ہیں جن کا مرات ملی نہیں ہے وہ انجوائے گئے اب بلکل پچھلی دفعہ میں پروگرام میں آئے تھے یہ بات کی تھی جب آپ کو جو مرات مل جاتی ہیں اس میں جس طرح سے اب کوئی ہمارے بیورکریسی میں ہوتے ہیں ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے دفتروں کے بعد جو گاڑیاں کھانی رہتی ہیں بہت بہت چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگوینٹ کی طرف ٹوڈیز ویڈر ناظر مزیر ہمارے سام موجود ہیں ناظر سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل اگر ملتان کے درجہ حرارت کی بات کریں تو ملتان کا درجہ حرارت جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے رات کے اوقات میں الالت صبح جو تھنڈی ہواوں کی وجہ سے کچھ درجہ حرارت میں تو کمی واقعی آئی ہے لیکن سورج جو ہے آج بھی اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہے ہیں گرمی کی جو شدت ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے دوپہر کے اوقات میں رات میں تو تھنڈ اور صبح کے اوقات میں تو موسم کا درجہ حرارت کافی بہتر ہوتا ہے لیکن دوپہر کے اوقات میں سورج کی شدت اور جو درجہ حرارت ہے وہ وہیں برقرار ہے اگر ملتان شہر کا درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر کا درجہ حرارت جو ہے زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ قدر بہتر ہے جو کہ 71 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس بھی 304 پوائنٹس جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے لئے دور فضائی علودہ ترین شہروں میں ملتان شہر کا آج پہلا نمبر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو گرمی کی شدت ہے وہ تو ایسے ہی برقرار رہے گی لیکن اعلیٰ صبح اور رات کے وقعات میں جو ہے ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا آج صبح بھی جو ہے نماز فجر سے اور نماز فجر کے بعد سے جو ہے کچھ ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی تھا لگ رہا تھا کہ جیسے سرجیوں کی آمد ہو چکی ہے لیکن دوپہر کے وقعات میں اور دوپہر کے وقعات سے لے کر شام تک جو ہے گرمی کی شدت ویسے ہی برقرار رہنے کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ ویسے ہی رہا رہا ہے لیکن شام کے وقت میں درجہ حرارت بہت حد تک کم ہو جاتا ہے جو کہ 20 سے 23 دگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے ایک میں موسمیات کے مطابق آنے والے 24 سے 48 گھنٹے ہیں ان میں بارش کا تو کوئی امکان زہن نہیں کیا گیا لیکن جو درجہ حرارت ہے اس میں نمائیہ کمی دیکھنے کو آئے گی بہت شکریہ ناظر مزیر آپ کا اور اچھا موسم کیونکہ جس طرح چینج ہو رہا ہے کبھی ابھی تو جیسے کل بہت زیادہ گرمی تھی گرمی اور اس کے آج جو موسم دیکھنے آگ کے صورتحال جس طرح چل رہی ہے موسم کا جو بدلاؤ ہے اس میں آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے جس طرح میں ابھی بہت زیادہ بیبار ہوں میں ابھی اس طرح مکمل ٹھیک نہیں ہوئی چکہ میں چاہتے ہوں کہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں تو اسی طرح آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے کروڑنا کا ایک اور جو ہے وائرس وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں وائرل ڈیزیز ہیں آپ نے ان سے بچنا ہے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہم آجاتے ہیں کہ اس طرح جو اساتھا کی ذمہ داریاں ہیں اور ٹی ٹی ایس ایس اتھا کی اور جو سلانہ جانج اور ہیں اور زوابیت ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سسٹم انٹریلیوشنس کی قرآن تاکہ ریسرچ کلچر جو ہے پروان چڑے اور عالی تعلیم یافتہ جو ٹیچرز ہیں دوسرے ملکوں سے پڑھ کے ایون ہمارے ملک سے پڑھ کے وہ پاکستان میں ہی رہے اور انہیں کوئی سی قسم کے مسئلے نہ ہو تو ہمیں یہ پرومیس کیا گیا تھا کہ ریسرچ فنڈنگ یہاں پر پروائیڈ کی جائے گی اور آپ لوگوں کو کسی 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 کا مسئلہ نہیں ہوگا اس لحاظ سے لیکن اس کے براکست کیا ہوا کہ ریسرچ فنڈنگ بلکل زیرو ہو گئی بلکہ ہمیں اس بات پر پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ خود فنڈنگ لے کے ہیں ورنہ ہم آپ کو اڑا دیں گے مطلب اس میں جو کی جو ہمارے پرفارمیس انڈکیٹرز جو ڈیفائن کیے تھے اس میں ہماری ٹیچنگ شامل تھی ہمارے ریسرچ پیپرز شامل تھے جو کہ بیسک پیسکیل والوں سے کہیں زیادہ ہے مثال کے طور پہ جو بیسک پیسکیل والے ہیں ہمارے ایک کٹیگریزیشن کرتی ہے ایچی سی وہ بھی ایک متنازع کٹیگریزیشن ہے ایچی سی جنرل ریکنیشن سسٹم ایچ جی آر ایس اس کے طاعت کٹیگریزیشن کرتی ہے تو جو سب سے لویسٹ گریڈ ہے وائی کٹیگری ہے اس میں اور اسے ایکس اور اسے جو ہے وہ ڈبلیو ہے تو جو بیسک پیسکیل والے ٹیچرز ہیں ان کو کہا گا کہ ٹھیک ہے آپ آرام سے جو ہے وہ صرف وائی کٹیگری کو ہی پبلش کر لیں تو کوئی ٹینشن کی بار نہیں ہے جبکہ پی ایس ڈی کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈنٹ کو ایکس کٹیگری کا پیپر پبلش کرنا پڑتا ہے لیکن ٹیچر کو بیپیس ٹیچر کو پرموٹ ہونے کے لیے وائی کٹیگری اور ہمیں ٹی ٹی ایس والے کو پرموٹ ہونے کے لیے ڈبلیو کٹیگری کے پیپر چاہیے تو جو کے اور اس سے بھی اس کے بھی اوپر آن ٹاپ آف ایٹ یہ ہے کہ ایچی سی ہر سال اس کریٹیریہ کو چینج کر دیتی ہے اور اور سخت بناتی ہے اب جو بھی انٹرنیشنل جنرلز ہیں وہ ایک سال میں پبلش کرنے میں دلچسپین لیتے ہیں وہ کم از کم دو ستین سال لگتے ہونے پبلش ہونے میں تو ایک سال بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنرلی کٹیگری چیند ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے وہ بڑے مسئلے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ جو احجی آر ایس ہے یہ اس نے ہمارے جو ہے وہ سر میں درد اس لیے آسے کیا ہوا ہے کہ ایک سال کے لیے جوی اٹھا کٹیگریہ خدایاں جنرلی ہے اور جون میں جولائی میں فرچ کر دیا ہے اس کے ساتھ اچھا اس پر بات کرتے ہیں اس لیے آر ایسا اسلام اسلام علی کے مونے والی کسی ہیں آپ میں ٹھیک 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 ہوں الحمد للیلہ آپدھال حمد نیلا آپدل حنان ہے مارا ساتھ دی بھی ابدل حنان حافظت سے آپ کے ساتھ مخابت ہے اور آپ کا پروگرام مجھے دیکھا جاتا ہے میرے گھر میں میں بھی آپ کا کالر ہوں اور آج مجھے ٹائم گیا ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں اور میں بتاتا چلوں کہ آپ کا جو طوپک ہے وہ پڑھنیزا بردست ہے ٹیچرز کے حالے سے آپ کے ساتھ بات سکتا چلوں کہ ان دنوں جب ٹیچرز کے حالے سے جات جگہ بات ہو رہی ہے میڈیا میں تو کیا ٹیچرز کے حالے سے جات جگہ بات ہو رہی ہے تو کیا ٹیچرز اپنی دیمیداریاں پوری کر رہے ہیں نہیں جہاں تک بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے تو بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچرز کی اگر بات کریں تو وہ اپنی ڈریسنگ کی اوپر توجہ دے رہی ہوتی ہیں جو میل سٹاپ ہیں وہ باہر بیٹھ کے اپنی ڈی بریکس میں انجوائیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایک زمانہ تھا جیسے کی میڈم آپ بیٹھئیے جب آپ پڑھتی تھی جب آپ اس ٹائم سے گودھر کے ہی ہیں تو جب آپ یہ باتیں دیکھتی تو آپ کے لیے یہ بڑی عجیب تھی کہ یہاں اب تو ٹائم پڑھنے کا ہمیں پڑھایا جاتا تھا اور اس وقت کے جو لوگ پڑھ کے بیٹھو ہیں اب دیکھیں پاکستان کو سارف کر رہے ہیں تو جو آج کی نصر ہے میرا خیال میں وہ پولو گروہ میں آپ کو نظر آئے گی یا آپ کو کہیں سی ویو پہ نظر آئے گی یا آپ کو کہیں لاہور کے کسی منچلے کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ چیزیں ہمیں اب نہیں چاہیے ہمیں وہی زمانہ چاہیے جس زمانے سے آپ پڑھتی آئی ہیں کہ جو دیکھنے والے جو ہمارے س ساتر کی دیہائی کے جو لوگ بیٹھ ہیں اب دیکھیں لوگوں نے کتنا کتنا بڑا نام بنایا ہے اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ صرف روڈز پر ہی نظر آ رہے ہیں اور جو ٹیچر ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی اپنی اپنی مسروفیات ہیں لہذا اپنی ڈیوٹیز کو پر کوئی توجہ نہیں دی رہا ہوں ہی کہ بہت شکریہ مجھے لگتا ہے آج رہے یہ شدید کو غصے میں بہتے ہیں اچھا یہ جو طرح آپ نے میری باقی میں پڑھے آئی تو میں پڑھے آئی تو واقعی اس ٹیچرز کا جو بچوں کے ساتھ اپنے ہمارے ہم سومے جو میرے ساتھ میں بات کروں ہم تمام جتن بھی سٹورنٹس ہیں سو آر می سکول میں ایک ڈیفرنڈ انداز ہوتا ہے پڑھانے کا اچھا اس میں ٹیچرز کی سختی بھی برداشت کی ہوئی ہے اور نرمی بھی برداشت کی ہوئی ہے آج کل کے جو بچے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہم لوگوں کے ہاں کیونکہ اس طرح اس طرح کی اسے فیسیلٹیز بھی نہیں تھی موبائل اس ٹائم نہیں تھا اچھا اس طرح کے گیجٹس آئے تو ان کا جو ہمارے اوپر ہماری زندگی کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر بھی پڑا ہے اچھا جہاں پوزیٹیو ہیں وہاں نیگٹیو دونوں اثرات ہمارے اوپر ہیں اچھا ٹیچر میں نے جس طرح سٹارٹ پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جو ٹیچنگ ہے جو یہ پروفیشن ہے یہ بہت رتبے والا ہے اور بہت مقدس ہے جس طرح میں کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ٹیچر ہے جس طرح انہوں نے اسلام کو پھیلایا جس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اسی طریقے سے تمام جتنے بھی پڑھانے والے ہیں وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ اچھا ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو آپ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا نوجوان نہیں لے کر آئیں گے اس معاشرے میں اور نہ ہی ترقی کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو واقعی ٹیچرز کا بھی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونا اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پروپر طریقے سے لے کر چلیں اور وہیں سٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اسی محبت اور اسی احترام کے ساتھ بیش ہیں یہ دونوں چیزیں تب ہی ہوں گی جب ہم دونوں مل کر کر دیں گے میرے خواہ میں آپ بھی ٹیچر ہیں میرے خواہ میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ بلکل ایک اچھے پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے لازٹ ایر میری بیٹی بیمار ہوئی تو میں ہسپٹل چلا گیا تو آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اب کیا ہوتا ہے اب وہاں پر جا کے مجھے خاصی مایوسی ہوئی لیکن فوراں میرے دماغ میں کلک کیا کہ میں بھی تو ایک سرکاری ملازم ہونا تو میں بھی تو ایک ٹیچر ہوں میں بھی تو لوگوں کو سرویسز دے رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد اور تندہی سے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی شکایت نہ ہو تو پڑھانے میں اور زیادہ دلچسپی لیتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ جو ہے وہ ایون ہمارے دپارمنٹ میں تو خیر خفیہ کیمرے اور سی سی ٹی کیمرے لگے ہیں تو شاید ہمارے دپارمنٹ میں کلاسز جو ہے وہ سب سے زیادہ رگولر لی ہوتی ہیں اور تمام ٹیچر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے پڑھاتے ہیں الحمدللہ بہت سارے سٹورنٹس ہیں میرے تو میں تو جیسے میں نے کہا کہ میں لکیس پرسن کیونکہ میں بہت اچھے ٹیچر ملے اور شاید میں اسی لیے ایسے لگے سٹیچر بھی خود کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں بہت اچھے سٹورنٹس بھی ملے اور جو کہ اب وہ مواشرے کے بہت سارے اداروں میں جو ہے وہ سرف کر رہے ہیں اور وہ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بڑے ہی اچھی جگہوں پر سرف کر رہے ہیں تو مایوس ہونے کی میرا خیال ہے اس سنس میں یہ ایک ایولوشن پروسس ہے ہم دبارہ نہ تو انیس ساڑ کی دہائی میں جا سکتے ہیں اور جیسے میرے میں نے بتایا اچھا میرے فادر بھی ٹیچر سے اور آبویسلی انہوں نے بھی پڑا تو ہم دبارہ اس دور میں نہیں جا سکتے کیونکہ جس طرح آپ جس طرح میں جا رہے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں چینج بھی آیا ہے آپ لوگوں کو اسی طرح سے اپنی گرومنگ کا اپنے مواشرے میں جو چیزیں چرنگ ہیں جس طرح تکنالوجی ہے ہمارے اس طرح ہمارے لائف سٹائل بھی تو چینج ہویا ہے تمام چیزیں چینج ہو رہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے جو ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے یا ہمارے ہمارا جو مذہب ہے اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے چینج جو ہے وہ اپنے روئیوں میں بھی تولانے کی ضرورت ہے یہ بھی تو بڑی ضرورت ہے جب تک ہمارے روئیے ٹھیک نہیں ہوں گے تو کس طرح ہمیں دوسری کے اوپر بلیمنگ گیمز چل رہی ہیں ہمیں کہے ٹیچرز ٹھیک نہیں ہے ہمیں کہے ٹیچرز ٹھیک نہیں ہے ٹیچرز ٹھیک نہیں ہے مارچ اور اس کے بات آجے جی پیرنسوس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب ہم مل جول کے کریں گے ہمیں اصل میں ہمیں ایکسپ کرنا بڑے گا کہ ہم اس دور میں رہے ہیں ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ یا تو پیچھلے دور میں رہنا چاہتا ہے یا اگلے دور میں تو اس دور میں جب تک ہم رہنا نہیں سیکھیں گے تو تب تک ہم سیٹسفائیڈ بھی نہیں سکتے اور خوش بھی نہیں رہ سکتے بڑے کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تاکسا ہم والد صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہونا تو وہ کچھ سمجھارنا چاہ رہے ہو یا کچھ بات کرنا چاہ رہے ہو ہمارے دور میں تو یہ چیز نہیں تھی ہم تو اپنے پیرنٹس کے آگے اوف بھی نہیں کرتے تھے اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے اچھا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کچھ آپ کو پتا چلے گا اچھا کیا ہے آگے جا کے آپ کی چیزیں وہ کام آئیں گی آج کل کے بچے کہتے ہیں ہم سیکھے سکھائیں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تو ہمیں چیزیں چینج ہوتی جا رہے ہیں اب دائی سی بات ہے جس طرح ہم ایک تو یہ موبایل جب سے آیا ہے شاید ہمارے ذرمیان یہ چیزیں بہت زیادہ گیپ بڑھ چکے ہیں ہر بندہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے اصل میں جو نئی جنریشن ہے ہمیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے کہ جو تکنالوجی ان کے پاس ہے اپنے بھی اس جنریشن میں ہوں کہ ان میں نہیں تھے ہمیں سب سے زیادہ چینج ہم نے دیکھی ہے جو ہی ہماری جنریشن کی ہے کہ ہم نے تختیاں پوچ پوچ کے جو ہے وہ سٹول جا 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 کرتے تھے اور اس کے بعد اب ہم سمارٹ بورٹ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ چینج تو ہے لیکن سٹوڈنٹ جس میں فرسٹریشن ہے میڈیا کے ویسے مہنگائی کے ویسے میرا خلال اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بورے حالات نہیں ہیں پاکستان الحمدلللہ پاکستان ابھی بہت سیف ہے بہت سٹیبل ہے کیونکہ میں تو نازنینے بھی اب ننجانہ بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گا میک نازنین روحی اٹین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدی کرتے ہیں جی کنٹینیو کریں گے ہمارے جو پہلے سٹوری ہم دسکس کر رہے تو وہ ہماری کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی ہم نے جو ہمارے مسائل تھے تینیو ٹریک سسٹم کے اس کے لیے جو ہم نے دو ہزار انیس میں کسوسیشن رائی تھی ٹرین آل پاکستان ٹریک سسٹیشن تو یہ تینیو ٹریک کے ٹیچر جو پورے پاکستان میں ہیں ان کو کور کرتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو ہم نے اس سے پہلے دو ہزار گیارہ میں سیلری انکریز ہوئی تھی تو سیلری انکریز جو ہے وہ دو ہزار انیس تک ہوئی نہیں تھی تو پھر ہم نے بڑے جتن کیے احتجاج کیے بلکہ مذاکرات کیے ہم نے بہت سارے تو اس کے بعد جا جا کے دو ہزار اکیس میں ہماری سیلری جو ہے وہ بڑی اور اس کے علاوہ جو ہمارے تینیو ٹریک سسٹیم ہے اس میں نہ تو ہمیں کوئی بھی ان سرویس ڈیتھ کمپنسیشن ملتی ہے نہ ہی پینشن ملتی ہے نہ ہی میڈیکل آلانس نہ ہی کسی 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 کور آلانس ہمارے بہت سارے ٹیچرز فورت ہوں ہیں ان کی فیملیز روڈ پہ آگئی ہیں تو اور آپ لوگوں نے سارے دیکھا ہوا کہ انفلیشن پچھلے دو سال میں کتنی بڑی ہے ابھی ہم تیسرا سال ہے ہماری سیلریز پھر نہیں بڑھ رہی ہے اور ہم بہت سارے لیٹرز لکھ چکے ہیں حکومتی حکام کو آلہ حکام کو ایچی سی کو لکھ چکے ہیں لیکن وہ ہمارے مسائل سننے کو تیار نہیں ہے ہماری سیلریز جو کہ سسٹم شروع کرتے وقت ان کا پرامس تھا کہ ڈبل ہوں گی اب ان سے کم ہوگی ہے بیسیک پیسکیل سے اور نہ ہی کوئی اور آلاؤنس ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ایچ جی آر ایس کا مسئلہ بتایا اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سروس ڈیتھ کمپنسیشن وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہر وقت تلوار لڑک رہی ہے اس سے بھی مستضاد یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے رولز کو او ٹف کرنے جاری ہے جو کہ شاید ایم آئی ٹی جو امریکہ کی دنیا کے سب سے بڑی انسٹیٹوٹ ہے وہاں پر بھی اتنے ٹف رولز نہیں ہیں ہماری ریسرچ کے تو فنڈنگ زیرو ہے سیلریز ہماری کم ہو چکی ہے کسی قسم کی سہولت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈنڈے سے ہاں کا جا رہا ہے کہ بھی آپ اگر کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے اور ہمارا قصور صرف یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے عالی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہمیں چوائس نہیں دی گئی تھی جب ہم پاکستان آئے تھے ہمیں کہا تھا کہ آپ ٹی ٹی ایس پہ ہی آئیں گا بی پی ایس پہ نہیں آسکتے تو ہم ان سے یہی التجاہ کرتے ہیں جو پاکستان سے سب کی تنخواہیں بڑھیں ہیں پینتیس پینتیس پیسد اور ہماری تنخواہیں کم ہوئی ہیں کیونکہ ٹیکس بڑھ گیا جو سلاب میں ہمیں اور کور کیا گیا تو ہماری تنخواہیں سال کم ہوئی ہیں پچھلے سال بھی کم ہوئی ہیں بڑھنے کے بجائے جو ہمارے انکریمنٹ پرامس کیے تھے ہر ایڈیوکشن کمیشن نے وہ بھی انہوں نے ایڈیوکشن کو پیسے نہیں دیا ایڈیوکشن نے ہمارے انکریمنٹ روک دیا تو ہماری تنخواہیں تین سال سے پھر رکی ہوئیں اور آپ لوگوں نے ڈیڑھ سال میں جو طفان آیا ہے مہنگائی کا اس کا آپ لوگوں سب کو انداد آیا ہے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر کے خرچے چلانے میں شدید دشواری ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں جو اس سارے معاملے میں ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور جو ایڈی آریس ہے وہ ہمیں اور ذہنی عذیت دے رہا ہے کہ اگر آپ مزید ٹف کریٹیڈیا فالو نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے تو یہ اس بارے میں ہم بہت سارے خطوط لکھ چکے ہیں آلہ حکام کو تو ہماری چیف جسٹیف پاکستان سے اور جو ہمارے نگران وزیرات ان سے اپیل یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہائر ایڈیوکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرے اور ہم بھی اسی پاکستان کے لوگ ہیں اور ہم یہی رہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے اور ہم اسے سارف کرویں گے لیکن ہمارے مسائل کو دیکھا جائیں اچھا یہ ضروری بھی ہے جب تک اسادزہ معاشی طور پر خوشحال نہیں ہوں گے اور ذہنی طور پر ریلیکس نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم مسائلوں میں اتنے الجم ہیں ہر بندہ پریشان ہے اب تو یہ حالات ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مسائل میں جکڑا ہوا ہے کیوں کچھ ہمارے جس طرح گھر کے گھر کا محول ہوگا آپ سکول میں جائیں گے تو ٹیچرز کے جو رویہ ہوگا وہ تمام چیزیں جو آپ کے ارگرد کا محول یا تمام چیزیں جب انس اپنے بچوں پر بھی افیکٹ کر رہی ہیں بڑوں پر تو کری رہی ہیں بچے بھی سپیشل ہی جو ہے وہ اسے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ پھر ذہنی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسادہ بھی کہیں نہ کہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب چیزیں ہماری اس طریقے سے نہیں ہو رہی تو پھر ہم کیا ڈیلیور کریں پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس سے پورا سائیکل ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے میں نے آپ کو مثال دی جو ہمارے اسادہ فوت ہو گئے آپ یقین کریں ہم نے خود سے چندہ محیم پچلا کے ان کے گھر والوں کو پائیں پائیں دس دس لاکھ روی جیسے جیسے ہم لوگوں نے اکٹھے کر کے انہیں دیئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرح سے اتنی ایچی سی کی طرح سے اتنی سرد مہری ہے اس معاملے پہ اور جبکہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے اور یہ آئین پاکستان بھی ہمیں یہ حقوق دیتا ہے اور ایون ایچی سی کے نوٹی فائیڈ رولز موجود ہیں سیلری پینشن اور ان سرویس ڈیتھ پینیفیٹس کے لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل رامل نہیں کر رہے اور ہمیں ظاہر سبادہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح دے سب کو بیسک پیس کرو لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ منٹل پیس میں ہیں کہ ہمیں پینشن بھی چلتی رہے گی اور جو تقریباً ایک کروڑ روپے سے لگ بھگ انہیں مل جاتا ہے فیملی کو فورن کمپنسیشن کے طور پر ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نہ کرے ہمارے کسی ٹیچر کو ٹیٹی ایس وائلوں کو کچھ ہوتا ہے تو وہ روڈ پی فیملی اور ایسا ہوا ہے ان سے مکان خالی کرا لی گئے بچے ان کے پہلے پڑھتے تھے اچھے سکولوں میں اور اب وہ مزہوریاں کر رہے ہیں اچھا جیسے بہت ساری ایڈوکیشن ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں جیسے ٹیچر کے حوالے سے بھی تو ان میں اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ کی یا کیا اس حوالے سے انہوں نے کچھ آپ کو اگاہ نہیں گیا ہم نے جولائی میں ایک احتجاج کیا کیونکہ ہم نے بارہا لیٹرز لکھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو لیکن انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر ہم نے ایک احتجاج کیا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سامنے جولائی میں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سینیٹر مشتاق صاحب نے بیچ میں سالسی کروائی تو انہوں نے ہماری بات چیتے ہیں کہ ہم مسائل حل کریں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا اسے ہم کہتے ہیں ورجن 3 کا اس کے اندر رولز اتنے ٹف ہیں کہ شاید ہی کوئی سروائیو کر سکے گا یعنی کہ ہمیں ایک لحاظ سے سمجھ لیں زہر دے کے مارنے کی کوشش ہے کہ بھی بھاگ جائیں پاکستان سے یا یہ جوب چھوڑ دیں یا یہ کہیں اور چل جائیں کیونکہ بیسک پیسکیل جو جوب ہے اس میں اگر آپ اس کو سرچ بھی کریں تو اس میں پینشن ہوتی ہے اور پینشن پوری دنیا میں اس نظام نے تباہی مچائی ہے پینشن والے نظام میں تو پینشن پاکستان کے پاس بھی پینشن دینے کے پیسے نہیں ہے اگر آپ خبریں دیکھیں بجٹ میں سب سے بارا اب ایچی سے ہی ہمیں فورس کر گی کہ آپ پینشن والے نظام میں چلے جائیں جبکہ یہ سسٹم جو ہے اس لیے جو ہے مطارف کرا گیا تھا ٹی ٹی ایس تاکہ پینشن سے پاکستان کی جان چھوٹے اور امپلائیز جو ہے وہ صرف ٹی ٹی ایس پر رہے ہیں پاکستان کا بھلا ہو اور اس کے ساتھ ہم صرف ہماری انسانی جو ہے وہ اپیل یہی ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں جیسے بی پی ایس والوں کی بڑھتی ہیں ہر بجٹ میں بڑھتی ہیں اور ہمیں جو ہے جو آئے دن ایک نیا قانون جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم یہ لاغو کر دیں گے ایج جی آئی ایس والا قانون اس کو ٹھیک کیا جائے اور تیسری بات ہمارا ہے جو اگر کوئی فرکیلٹی میمبر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایچی سی نوٹیفائی کر دیں کہ جیسے بی پی ایس والوں کو کمپنسیشن ملے گی وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز میں موجود ہے تو ویسے ہی ہمیں مل جائے تو اس کے علاوہ ہم کو بہت زیادہ اور جو ریسرچ فنڈنگ ہے وہ ہے ہی نہیں زیرو ریسرچ فنڈنگ ہے ایچی سی جو ہے مثال طبعہ ہم اگر تین ہزار لوگ ہیں اور اس میں چالی ہزار بی پی ایس والے بھی شامل کر لیں ان سب کو دو سو پروجیکٹ کے اوپر کمپیٹ کرنا بڑتا ہے تو فورٹی تھراؤزنڈ پیپل ہاو کن دے کمپیٹ تو ہمیں پوری دنیا میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس وقت آپ کو پتا ہے مواشی طور پر وہ پاکستان میں پیسہ لانے کو تیار نہیں ہے کہ بھی یہاں پر سٹیبلیٹی نہیں ہے تو ہم باہر سے کیسے فنڈنگ لگیں تو انہیں ضرورت ہے کہ اس کو ترجیح بنات پر اسازہ کے مسائل کو بھی حل کر جائے ہم بہت زیادہ نہیں ہیں ہمارے نائی ہمارے مسئلے حل ہونے سے بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا صحیح جی بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور یقیناً اگر بہت سارے ادارے اور حکومت اس چیز کو دیکھ رہے تو لازمی اسازہ کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے اور آپ کا بھی شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سا کچھ اور گیس موجود ہوں گے ویلکم بے ایک ناظرین روحی ایٹ ٹین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سا گیس میں موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں آج ہمارے سا موجود ہیں جی اکبر نور صاحب ہمارے سا موجود ہیں جو کہ اسوسیئیٹ پروفیسر بھی ہیں اور ایکانومیس میں ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں بلکم گرتے پر شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی سلمان صدیقی ہمارے سا موجود ہیں جو کہ ڈیجیٹل ایکسپرد ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں بلکم گرتے پر شو میں آپ کو آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا ہے کس طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں سیکھ سکتے ہیں اور اس کا اس میں کتنا آپ کا ٹائم ڈیوریشن ہے تمام چیزیں آج ان سے ڈسکس ہوں گی اور اس کے ساتھ سا جو ہے آج ہم کرنٹ جو ہماری اس ٹائم پاکستان کی صورتحار چاہ رہی ہے معیشت کے حوالے سے سر سے ہم اس بارے میں بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے بات ہوگی کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ ذائیسی بات ہے ہر بندہ جو ہے اسے بہت زیادہ متاثر ہے تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے ٹیکسز کی بھرمار ہے پاکستان کی ہم معاشی طور پر دیکھیں تو بہت زیادہ بھران کا شکار ہیں دن بہتین چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتی چاہ رہی ہیں آدم ہم ڈیلی جب صبح اوٹھے ہیں منٹری طور پر 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 پیار ہوتے ہیں کہ آج کچھ نیا ہونے والا یا کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایک نیا بم گرا دیا جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا جہاں انسان میں سوچتا تھا کہ ایک بندے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی جو ہے وہ مشکل تھا آج تو شاید ایک وقت کی روٹی کھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا بلکل صحیح کہ آپ نے فرسٹ آف آل تینکیو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور ویلیویبل پرویم بات آپ نے کی مہنگائی کے حوالے سے اور ہم ہر انڈویجوال جو ہے کسی بھی کانومی میں جو رہنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ انفلوینس ہوتا ہے اور اس کا کنسرن بھی ہے تو مہنگائی جو ہے دیکھا جائے تو وہ تین یعنی تری ڈیمینشنل آپ پروسس آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ ایک طرف تو اس کا لنک انکم سے ہے اب پاکستان میں لوگوں کی انکم بھی بہت کام ہے اچھا اس کو بعض افہ ہم میکرو لیول پہ جب میجر کرتے ہیں تو وہ ہمارا جی ڈی پی جو پر کیپٹا انکم ہے اس سے ہم میجر کرتے ہیں تو وہ ہمارا زیادہ زیادہ کچھ سکسٹین ہنڈرڈ ڈالر ہے انوالی سکسٹین ہنڈرڈ ڈالر یعنی ہر آدمی کے حصے میں جو انکم آتی ہے یہ آن ایوریج ہوتا ہے ان میں سے کئی وہ بھی ہیں جو بلینئر ہیں اور کئی وہ ہیں جن کے پاس بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اچھا اس کی دوسری اس کے مقابلے میں آپ ڈیویلپ کانٹریز کو دیکھیں تو ان کے ایٹی تھوزنڈ تک آلموس تمام ڈیویلپ کانٹریز کے فیفٹی تھوزنڈ سے اباب پر کےپٹا انکم ہے تو ایک طرف ہماری انکم بہت کم ہے دوسری طرف ہمارے پاس جوب اپرشنٹیز بھی نہیں ہیں اور تیسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرائیسز ڈیلی بیسز پہ ہے ایک تو ہے کہ اینوالی بڑھنی چاہیے ہیں ہمارے ہاں ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ پرائیسز انکریز ہو رہی ہیں اب آتے ہیں اس کی ریزنز کی طرف کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پھر ان کی ریمیڈیز کی طرف بندہ جاتا ہے تو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ویشیس سرکل ہے ایک جیسے ہی کانومی یا کوئی بھی چیز بھاور میں پھنس جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا یا جیسے داگہ گنجلا جائے تو پھر سیرا جو ہے اس کا وہ ہاتھ نہیں آتا تو اس کی کئی ریزنز ہیں ایک تو میں جنرلی اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بازوہ کہتا ہوں کہ ہم ہماری کانومی اس بیٹ کی طرح ہے جس میں آنے والا ہار انفلینشل آدمی وہ چاہے بیورکریٹ ہے وہ چاہے پالیٹیشن ہے وہ چاہے جنرل ہے وہ چاہے جسٹس ہے کوئی بھی ہے وہ آ کے اس بیٹ کو سراخ کرنے پہ لگا ہوا ہے تو کچھ اس میں جمع ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ لوگوں کے حصے میں اس کیک کا بڑا حصہ یا ایک فیر حصہ جو ہے ان کے حصے میں آ سکے اور پھر گورنمنٹ کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرے اور پھر اس ریونیو کو سپیشلی سٹیبلائز کرے اس سنس میں کہ امیروں سے وہ ریونیو جنریٹ ہو اور پورز کی طرف اس کا فلو ہو وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز اور خصوصاً وہ بھی ڈیریکٹ ٹیکسز لگائیں تاکہ جس کا بوجھ کس پہ آنا چاہیے ریچ لوگوں کے اوپر آنا چاہیے ہمارے ہاں سیسٹرم ٹیکس کا ایسا ہے کہ ہم مور دن سیونٹی پرسینٹ اپنا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں انڈیریکٹ ٹیکسز سے اب جو انڈیریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ایکسپنڈیچر ٹیکس ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی گریب آدمی کوئی چیز لینے جائے یا میرے وہ تو ایک تناسف سے ایک ریٹ سے ایک ریٹ سے آپ دے رہے ہیں آپ گروسری لینے جا رہے ہیں وہاں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اچھا آپ آپ تو شاپنگ کرنے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں ہم ایکنومکس میں اسے ریگریسیو ٹیکس دے رہے ہیں ہاں ہونے چاہیے کہ انکم بڑے تو ٹیکس بڑھنا چاہیے ہمارے ہاں الٹا غریبوں پہ اس کا برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا دوسری ایک طرف ہمارے ہاں یعنی یہ ریونیو بہت کم ہے اوپر سے آپ ایکسپنڈیچر دیکھ لیں وہ انسیسری انپرڈیکٹیو ایکسپنڈیچر بہت زیادہ ہمارا ایک منیسٹر اگر موکر رہا ہے ایک بیروکریٹ موکر رہا ہے ایک پولیس آفیسر موکر رہا ہے اس کے پروٹوکول کے آپ ایکسپنڈیچر دیکھ لیں اس کے مقابلے میں آپ کسی دیویلپ کانٹریز میں چلے جائیں گا اگر کونیسٹر بھی ہوگا تو وہ اپنی باسکر لے کے خود سبزی خرید رہا ہوگا اس کا کھوٹ پروٹوکول ایکسپنڈیچر نہیں ہوگا ہماری پھر دو دو تین تین ایوان ہیں سینٹ کا اپنا ایوان ہے پارلیمان کا اپنا ایوان ہے پھر ان کی کمیٹیز ہیں پھر ہمارے سپیکرز ہیں پھر پرائم نیسٹر ہیں پھر پریزیڈنٹ ہاؤس ہیں یہ سارے ہمارے انپرڈیکٹیو ایکسپنڈیچر ہیں پھر بیروکریسی ہے اچھا ان کو آپ نہ صرف پی دیتے ہیں اللاؤنسز علیدہ دیتے ہیں ان اللاؤنسز کے علاوہ ان کی چیز بھی ہے ساری فری ہے آپ نے انہیں پچاس پچاس کنال کے گھر دیئے ہوئے ہیں وہ سارے شہر کے اندر موجود ہیں اس ساری چیزوں کو آپ کیوں نہیں سیل آؤٹ کرتے اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ پرڈیکٹیو کاموں پر لگائیں تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے نا یہ ایک بہت بڑا جو ہے بہت ساری چیز ہیں جنہیں اگر ہم ٹھیک کر لیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن ہم انہیں چونکہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اب گورنمنٹ کو تو سارے پیسہ چاہیے جب وہ کہیں سے نہیں آتا اب جو ڈیریکٹ ٹیکس ہے وہ تو انفلینشل لوگوں پہ آئے گا وہ یہ سوالی میں بیٹھے ہیں وہی بیورکریٹ وہ انفلینشل لوگ ہیں جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کے پاس آخری پھر طریقہ ہی ہے کہ وہ انڈیریکٹ ٹیکس ہے انڈیریکٹ ٹیکس میں اب نارملی پھر وہ سوچا جاتا ہے کہ اسی ایسی چیز پہ ٹیکس لگایا جائے جو ہر صورت میں لوگ لیتے ہوں اور ہمیں وہ شورلی وہ ریونیو جنریٹ ہو جائے اب لہٰذا وہ آئی ای 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 ف کا بھی ہم پہ دباؤ ہوتا ہے وہ ہی دباؤ نہیں ہوتا کہ آپ کے اس سے کیا لیں ان کا ہوتا ہے کہ جیتنا ریونیو جنریٹ کریں کہ ہم سے جو آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ اٹلیس وہ آپ ری پے کر سکیں اب گورنمنٹ پھر دیکھتی ہے کہ الیکٹری سیٹی ہر کسی نے کنزیوم کرنی تو لیازا اس پہ ٹیکس کی برمار کر دو پیٹرول ہر کسی نے لے نا ہے اس کو باکی باکی بہت ساری چیزیں جو بیسک نیرزی آتی ہیں بچوں کا دودھ ہے اچھا ہم ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں چلیں وہ ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ اچھے ریسٹورینٹ ان پہ وہ نہیں چاہیے سائز ڈیوٹی یا کچ اس طرح لیکن ہم تو میچ باکس کے اوپر بھی انڈیریک ٹیکس دے ہیں ہم تو شیمپوس پہ بھی دیتے ہیں آپ اس کو شیمپوس پہ بھی دیتے ہیں آپ اس کو شیمپوس پہ بھی اور آپ کے ٹوٹ پیسٹ بھی آپ کے اوپر چیز کے اوپر چیزیں ہیں ان کو آپ لگیری آئیٹمز میں شمار کرنے لگ جائیں ہماری بیسک چیزیں ہیں تو پھر انسان کیا کرے گا لیکن ریسینٹ سیچویشن اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہم امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ کسی میکانیزم کے تیت نہیں جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے دیجیٹل مارکٹنگ جو دیجیٹل فیلد ہے اسی کا ہی ایک پارٹ ویسے تو آن لائن اگر فیلد دیکھی جائے تو بہت وسیع ہے ایونکہ آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے آپ کو بولنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے لکھنا آتا ہے کوئی ٹیکنیکل کام آتا ہے آپ کو کوئی سرویسز آپ دے سکتے ہیں ایونکہ جو بیوٹی ایکسپرٹ ہیں آپ کو کھانا پکانا آتا ہے تو آپ آن لائن کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اب آتا ہے بزنیس ای کام آتا ہے ای کام آتا ہے بلکل آن لائن سٹور بڑھنے ہیں بزنیسز آن لائن ہو چکے ہیں تو ان کو پروموٹ کرنا یہ ساڑا دیجیٹل مارکٹنگ کے لاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایمیل مارکٹنگ ہے اس کے بعد ایفیلیت مارکٹنگ ہے اور اس کے علاوہ سی پی ای مارکٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے جتنی بھی ہماری سوشل ایپس ہیں فیس بوک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ووٹس اپ تو ان سب پر پھر ہم مارکٹنگ کرتے ہیں صحیح اچھا ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ اب تمام لوگ وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ اچھا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کسی کے باس اتنا سرمایہ نہیں ہے تو وہ آن لائن بزنس کر لے یا جس انا ایمازون یہاں پہ کچھ پلیٹ فارمز اس طرح کے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ان کو استعمال کر کے سیکھ کے اس پہ کام کیا جا سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا طریقے کار ہے اس کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کیا آپ کو آپ کو آنے چاہیے کیا سکلز آنی چاہیے اس حوالے سے بتائیے سکلز اس میں آپ کی جو مین سکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمیونکیشن سکل وہ آپ کو آنے چاہیے کہ آپ نے آگے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا کوئی بھی بزنس ہے تو آپ نے اس سے کیا سٹریٹیجی دینی ہے کہ کس طرح آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے پھر جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ان کا نالیج ہونا چاہیے کہ کس بزنس کے حوالے سے کون سا پلیٹ فارم بیسٹ رہے گا مارکیٹنگ کے حوالے سے تو یہ سارا آپ نے پوچھا کہ کتنے عرصے میں سیکھا جا سکتا ہے اگر سیکھا جائے مارکیٹنگ ایک پراپر پریکٹیکل کام ہے اگر ان کے ٹولز کو دیکھا جائے تو آپ دو سے تین ماہ میں بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ٹولز ہیں کن پر کام کیا جائے لیکن پریکٹیکلی آپ کو تقریباً بھی ایک سال کا کم از کم ایکسپیڈینس چاہیے کہ آپ پھر اس مارکیٹ میں آکر سروائیو کر سکتے ہیں پھر آپ چاہے کسی اور کے بزنس کو پروموٹ کریں آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں آپ اپنی کوئی سرویسیز سٹارٹ کر لیں تو ان سب کو لے کر آپ آگے چل سکتے ہیں آپ ان کے سرویسیز دے سکتے ہیں اچھا یہ زائی سی بات ہے یہ تو ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اچھی ارننگ بھی تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اس کو بہتر طور پر کمینیکیٹ کر سکتے ہیں اچھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں ہر بندہ سے یہ کہتے ہیں بس ڈالرز کمانے کے چکروں نے سب سے پہلے جو مائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لکھاتا ہے ڈالرز آرینے کسی طریقے سے اچھی ایسے سٹارٹ کریں اور آپ کے باس پیسو کی باریش ہونے لگ جائے اس میں بہت سارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لابا بھی بہت سے طریقے جس میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو اسکل سکھ لیں گرافک ڈیزائنگ سکل ہے بہت بڑی اس میں لوگو ڈیزائننگ بک کور ڈیزائننگ الگ فیلڈ آ جاتی ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں اس کے پوسٹر ڈیزائن کرنا سپیشل وہ ایک الگ فیلڈ ہے اور اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ میں آ جائے آپ تو جتنے کمرشل ایڈ بناتے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے جو ہم یوٹیوب کے لیے سٹوڈی ٹیلنگ ویڈیوز بناتے ہیں ڈاکومنٹی ویڈیوز بناتے ہیں یہ ایک الگ فیلڈ ہے اور اس میں پھر ہم آج ہیں فیلم ایڈیٹنگ کی طرف جو ہم بی ایف ایکس بناتے ہیں ایف ایکس کریئٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے مطلب ہر فیلڈ کے بہت بڑے بڑے پارٹس ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ جس طرح ٹکنالوجی میں جدت آئی ہے آپ کے لیے بہت بے شمار چیزیں ہیں یہ ایسا سمندر ہے جس کی جتنی گہرائی میں جاتے رہیں گے آپ کو اتنا کچھ آپ کو ملتا جائے گا یہ مطلب ہی یہ گہرائی ہے جس کی جتنی گہرائی میں جاتے رہیں گے جن کے پاس کالیفکیشن بھی نہیں ہیں جن لوگوں نے گھر بیٹھے بہت سری لوگوں کی اچھیومیں سامنے بھی آئیں جن کو اگرانگی ہیں لیکن ان کے اندر جن کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے اسی کو گرونگ کر کے اور کام سٹارٹ کیا کام جان رہا ہی ہے بلکل ایسا ہے اچھا صرف اسے یہ جس طرح ای کامرس آیا اور ای کامرس کے ایک دم سے ٹرینڈ چلا اس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بہتری آ سکتی ہے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس پلاتفارم میں ہمارے ہاں تریڈیشنل مارکیٹنگ سے اب ہم ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں تو اب تقریباً ہماری تمام ٹرانزیکشن سے لے کر بزنس تک وہ ساری ٹریڈ تک وہ ساری اب جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا بزنس بھی اسی چیز پر شیفٹ ہوتا جا رہا ہے تو اب پر آپ پر کوئی آفیس کوئی نیوینٹریز کوئی گڈاؤن اس طرح کی چیزوں کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی ڈسپلی سینٹرز کی ضرورت نہیں رہی کہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے وہیں شو کرتے ہیں اپنی پروڈیکٹ کو وہیں آن لائن شو کرتے ہیں وہیں سے آپ جو ہے وہ آپ کو آرڈرز مل جاتے ہیں کر کے اور پھر کسٹمر سے کہتے تھے کہ آپ اس کی بیڈنگ کریں بولی لگائیں اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آرڈر دیتے ہیں ایزا کسٹمر اور بی سیوں کامپنیز آپ کو آفر کرتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہ چیز اس کسٹ پے اس پرائز پے آویلیبل ہے تو یہ سافظہر ہے اب زیادہ ہم نے اسی طرف جانا ہے جتنا ہم ڈویلمنٹ کی طرف چلتے جائیں گے نیٹ جتنا ہر آدمی کی ایکسیس میں آتا چلا جائے گا تو آگے زمانہ اسی کئی ہے اب فیزیکل پریزنس کی کوئی ضرورت سر اے آئی جو آئی ہے دیکھیں آپ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو زہی سی بات ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں پاکستان تو بھی خیر بہت پیچھے چل رہا ہے کہ معاشی طور پر کہیں ٹھہراؤ آئے گا کہیں چیزیں بہتر ہوں گی تو آگے بڑھ سکیں گے بس وہ لانگ ٹرم فینومین ہے ہمارے ہاں ہم ساری جو ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ شورٹ ٹرم فینومینہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا جیسے پنجابی میں ڈنگ ٹپ آف یعنی آج کا کسی طرح گزر جائے تو لانگ ٹرم پلیننگ نہیں ہے آپ چائنا کو ہی دیکھ لیں وہ ہم سے بعد میں اس نے ازادی آسل کی لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہاں بان پارٹی سسٹم ہے پولٹیکل ہمیشہ سے سٹیبلیٹی رہی ہے پھر ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کے اوپر چیک بڑا ایک پارٹی تھی ان کا چیک بہت اچھا تھا ان کے اوپر پھر انہوں نے ٹوینٹی یئر کے ایک پلین بنایا نائنٹین ایٹی سے آنورڈ بیس سالوں میں ہم نے بس کیسی جانا کہ ان کے بھی بڑے ایشوز ہیں تیوان سے ایشوز ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں اس کے علاوہ امریکہ وہ جو جیو پلٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے بھی ان کے ایشوز ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ہر صورت میں اکنومکلی سٹرونگ ہونا ہے اگر ہم اکنومکلی سٹرونگ نہیں ہوتے تو پھر چاہے آپ اٹومک پار ہیں آپ کو اچھ ہیں جب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کشکول جو ہے وہ ہر وقت ہاتھ میں ہوگا تو آپ کی کوئی سین ہی ہوگی آپ کی کوئی جو ہے نا وہ امپورٹس نہیں ہوگی تو انہوں نے آج اپنے آپ کو منوایا اکنومکلی اب وہ سوپر پار بننے جا رہے ہیں اگر آپ اکنومکلی سٹرونگ نہیں ہوتے آپ دیکھیں نا یو اے ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمیں کشکول لے کے ان کے پاس جانا پڑتا ہے ان کے مقابلے میں تو ہم ریسورس کے حوالے سے بھی بہت کم ٹائم میں بہت سے ملک ہمارے سامنے آئے جنہوں نے ترقی کی جنہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا پھر سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے جب عوام خوش ہوتی ہے نا تو وہ پھر حکومت چلتی بھی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ عوام بیچاری اتنے عرصے سے پیس رہی ہے تو بس عوام ہی پیسی جا رہی ہے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں رہا اس سے مزید ہم بات کریں گے ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہماریسہ موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیر پھلوں کے کیا ریڈز ہیں جی بات کی جائے ملتان شہر کی مارکیٹس کے آج کے تازہ بھاؤ کی تو دیگر اشیاء کی طرح سبزیاں پھل چیکن یہ دونوں جو ہیں ابھی بھی مہنگے دام ہوتا سے آگئے ہیں سب سے پہلے بات کریں سبزیوں کی سبزیوں میں گزشتہ دو ہفتوں میں خاصا اتار چڑھاؤ دیکھا گیا لیکن قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملا ہے ایک طرف سرکاری لسٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے تو دوسری طرف عام مارکیٹ اس سے دو قدم آگے چل رہی ہے آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو ادرک ابھی بھی مارکیٹ میں چودہ سو روپے فیگر پر برقرار ہے جبکہ ادرک کی سرکاری قیمت میں آج پھر دس روپے کا اضافہ ہوئے بارہ سو دس ہو گئی ہے تھائی لینڈ کی ادرک ہے پاکستان میں کم ہی ہوگا جاتی ہے جبکہ ان دنوں موسم میں جو اس موسم میں جو باہر کی مگوائی جاتی ہے اس کے ساتھ دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں چائنی لیسن آج کی سرکاری قیمت چار سو ساٹھ ہے مارکیٹ میں چھے سنچریہ مکمل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ جبکہ جو دیسی لیسن ہے اس کی سرکاری قیمت آج کی تین سو اٹھائیس ہے جبکہ وہ کم ہی مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے ساتھ مٹر کی سرکاری قیمت بھی تین سو اٹھائیس مارکیٹ میں دو سو چالی سے تین سو بیس پر فیکروں کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں عربی مہنگی ہو کر دو سو پر فیکروں تک پہنچ گئی ہے وہ بھی ایک سو ساٹھ میں ہرمیج بھی ایک سو ساٹھ میں پیاز، آلو اور ٹاماٹر جو ہیں وہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ سو سے ایک سو بیس ہے ان کی سرکاری قیمتوں کی بات کریں تو پیاز کی سرکاری قیمت ایک سو آٹھ ہو گئی ہے آلو کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چبون سے اٹھتر تک دسیاب ہے ٹاماٹر کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چھاسی پر مقرر کی گئی ہے جبکہ عام مارکیٹ میں سو سے ایک سو بیس میں دسیاب ہے تو ایک فرق جو ہے کہیں نہ کہیں سرکاری جو ریٹ لیس جاری کی جاتی ہے جو مارکیٹ کے جو نرخ ہیں دونوں میں فرق برقرار ہے اس کو خود ساکتا ہے مہنگائی کا نام بھی دیا جاتا ہے جو آرکیو کی یعنیب سے دکانداروں کی یعنیب سے کی جاتی ہے اس کے ساتھ پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں میں سندرخانی اگور چار سو سے چھ سو پر فی کلو تک فروکت ہو رہا ہے وہ ایک والیٹی کے حساب سے مختلف قیمتیں ہیں سیب دو سو سے تین سو بیس تک پھنار دو سو سے چار سو پر فی کلو تک کیلے جو ہیں وہ ساٹھ سے ایک سو چالیس پر فی دجن کے حساب سے جوانی پھل ایک سو ساٹھ سے دو سو چالیس پر فی کلو کے حساب سے فنوں کی قیمتیں مختلف ہیں سبزی اور فنوں کی قیمتیں ہیں سرکاری قیمتیں اور ہیں جبکہ مارکٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ اور ہیں اور کوالیٹی کے حساب سے بھی قیمتیں مختلف دیکھنے کو ملتی ہیں شہری مجبور ہیں ابھی بھی مہنگ سبزی اور فل قریدنے پر کیونکہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی جی بہت شکریہ شکریہ سلطان اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹ ٹین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اچھا سرما یہ بتائیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹ ٹائم میں کس طرح اس فید میں جوائن کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ اس میں ایڈوکیشن کتنی ضروری ہے ایڈوکیشن سے زیادہ نیس میں سکل ضروری ہے ایڈوکیشن اس حد تک ضروری ہے کہ آپ اگلے کو سمجھ سکیں اور آپ اس سے بات چیت کر سکیں صحیح تو باقی سٹوڈنٹ پار ٹائم کس طرح کر سکتے ہیں کوئی بھی سکل سیکھ لیں جو آپ کو آسان لگتی ہے اور اس کی آپ سرویسز آگے دینے سٹار کر دیں آپ کو لگتا ہے آپ گرافک دیزائننگ اچھی کر سکتے ہیں آپ گرافک دیزائنگ سیکھ لیں اس کی بہت ساری فیلڈ ہیں اور پھر بہت سے پلیٹ فارم بھی ہیں آپ فیس بک یہ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے اسے پیس بک بھی نے بھی پیک کرنا سکتے ہیں تو اس کے ثورو آپ لوکل کلائنٹ بھی دھون سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوکے کے کلائنٹس دھونے آپ وہ والے گروپس جوائن کر لیں آپ پاکستانی گروپس جوائن کر لیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں فائیور ہے اس طرح ہم شاپ بناتے ہیں وہاں پر آپ اپنی سرویسز کے ایک شاپ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ کام آتا ہے اور ہم اتنے میں یہ سرویس دیں گے وہاں پر کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ دیکھتا ہے اسے آپ کا کام اگر پسند آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آپ اس کے لیے بہتر ہیں تو پھر وہاں پر وہ بارگیننگ بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی کلائنٹ بہت اچھا پی بھی کر جاتے ہیں کچھ کم بھی کر دیتے ہیں تو وہ اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ آجائیں تو آج کل تو یوٹوب ٹک ٹک کا زمانہ ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی سرویس تو بہت زیادہ ہی چلتی ہے کہ ہر کسی کوئی تقریباً چاہیے یہ ضرورت بن چکی ہے جو گھر بھی بیٹھے ہو ٹک ٹک پر بیٹھ کے سکرولن کر رہے ہیں اپنا کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو اچھا کانٹنٹ ہونا بھی بہت زیادہ زیادہ اکی ہے اچھا کانٹنٹ ہونا بھی زیادہ زیادہ ہوشکا ہے تو زیادہ ہے کہ اچھا کانٹنٹ ہو ایک ہم پوزیٹیو آگے م nieuws술 دے جو بھی دے اس میں نیگیٹیوٹی نہ ہو کوئی کیونکہ پہلے بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ حالات ہیں کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل چکی ہے لوگ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں اس میں کچھ لوگ ایڈوکیشن کا کانٹنٹ بناتے ہیں ایڈوکیشنل کانٹنٹ کچھ انفارمیٹیو کانٹنٹ بناتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کانٹنٹ بناتے ہیں تو اس سب کو مکس کر کے انفوٹینمنٹ سب سے بیسٹ جا رہا ہے اس وقت جتنے بھی آپ یوٹیوب ہمارے فیمس یوٹیوبر ہیں آپ دیکھ لیں تو انفوٹینمنٹ کو ہی زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو لے کر چلنے آگے اچھا آپ کیسے سے کتنی اچھے خواستے اس پہ ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ اچھے خواستے پیسے کما سکتے ہیں ارننگ ایکسپیرینس پہ ہوتی ہے شور میں تو آپ کو اتنے اچھے کلینٹس نہیں ملیں گے کہ آپ کو بہت اچھا پے کریں وہ آپ کا پورٹفولیو دیکھیں گے کہ آپ نے پہلے کتنا کام کیا آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے تو جس طرح آپ کے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے اسی طرح کلینٹ زیادہ پے کرنے لگ جاتا ہے آپ کو اب میں بات کروں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے خود میں بھی ویڈیو ایڈیٹنگ میں دلچسپی رکھوں ایکسپرٹ ہوں ویڈیزائننگ بھی کرتا ہوں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایک ایڈ مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں بنایا تھا دوہزار پندرہ میں تو اس وقت میں نے کوئی پانچ سوڑ پر لیے تھے اچھا ایک ایڈ کی اور وہ تھا بھی دیٹھ سے دو منٹ کا صحیح اور اب میں ایک منٹ کا جو ایڈ بناتا ہوں اس کے پچاس ہزار سے اسی ہزار تک بھی چارج کر لیتا ہوں صحیح کیونکہ ایک میری ایکسپرٹیز ہیں اس میں اور دوسرا ہے کہ ایک چیز آ جاتی ہے آپ کلائنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسے کیا چاہیے کیا چاہیے بالکل تو اسی طرح پھر آپ انہیں تارگیٹ کر سکتے ہیں پھر ٹیکنیکل سکلز آ جاتی ہیں ویب ڈیویلپمنٹ ہے ایپ ڈیویلپمنٹ ہے یہ جتنا اے آئی کا سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہے ہیں ان کے پچھے ڈیویلپمنٹ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ ایک وہ فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایور گرین فیلڈ کہ مطلب کہ اے آئی جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے لیکن بیک اینڈ پر اس کے ڈیویلپمنٹ ہی بیٹھ ہیں جنہوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے لے کر چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ لیں جس چیز میں ان کی دلچسپی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں جلدی سیکھ سکتے ہیں تو وہ ان کو کرتا چاہیے اس کو وہ کر کے پہلے سیکھ لیں پھر اس میں یہ چیز بھی آگر ہماری وام ٹریک سے جلدی اتر جاتی ہے اگر اگر اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی سٹارٹنگ میں اتنا آپ انہی کر رہے ہیں تو وہیں سے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ اور ان کے عربائن میں آ جاتا ہے صرفjunے جائے ہی holes حصکا ہی اگر باہر کاпаق عمل ہے این نے ان کا آج کر سپ کنیٹیں این براہ ، رہا کتا ہے کچھ اور کچھ اور رہا زہمammہ جو کو آج کر سکتے ہیں میرے دنچسی کسی کسی کہ اور ان کا آج کر سکتے ہیں وہ انہی کر سک روسیتicki اور انہان شرک helemaalżن ہے انہی کر سکتے ہیں من تو ناجر Андرہ جو آپ تخری کتے ہیں آپ نے ان کا آج کر بے این اңی وktہ کنیٹ میرے دونست اب بیٹھے کونڈنگ کرنا تو چاہتے ہیں آپ ہی شفٹین کریں ما ہی دو سال کریں میں نے تھا مجھے اس سے درست قدمت کرنا لیکن جو میری پہلی ارننگ وہ میں نے 2016 میں کی تھی دولار میں پکار میں تو کام کر رہا تھا تو پھر میں بیٹھانگ کی طرف فرمیریں بیٹھانگ کی طرف اس میں جو میری پہلی گوگل سے درست جو اب بھی ویب سائٹس وغیرہ مطلب کے چل رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں پھر ویب ڈیزائنگ پر میں نے فوکس کیا دوہزار تیرہ سے آغاز کیا تھا پندرہ میں مجھے سمجھ آ گیا کہ کسی ایک چیز کو فوکس کرنا پڑے گا تو پھر میں نے ویب ڈیزائنگ کو پکڑ لیا تو اس میں کمپیٹیشن ہوئے تھا دوہزار سولہ میں پرائم منسٹر یو سکلز دیویلٹمنٹ پروگرام کے تو اس میں ویب ڈیزائنگ میں میں پوزیشن ہولڈر بھی ہوں اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آپ کی جرنی بھی ایسی رہی ہے اچھا کسی مقام پہ آپ تبھی پہنچتے ہیں جب آپ سٹرگل کرتے ہیں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کہتے ہیں شورٹ کٹ میں بہت کچھ اچیو کر لیں بہت اچھی ارننگ حاصل کر لیں ایسا ہو نہیں سکتا اچھا مزید جاندر سر جس طرح ابھی اگر نیگران سیٹپ آ رہے جس طرح ان کے بیانات آ رہے ہیں چیزیں چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے چیزیں کنٹرول میں آ سکیں تاکہ تھوڑا سا ایک محلک میں میں کہتا ہوں ٹھہرا ہو آ سکے ابھی نوجوان سے بھی آپ یہ بات کر رہے تھے تو جو ریزلٹ نکلا وہ کنسیسٹینسی ہے کسی کام میں بھی جب تک کنسیسٹینسی فوکس نہیں آئے گا وہ امپروو نہیں ہو سکتی پاکستان کے بھی جو ایشوز ہیں ان میں سب سے بڑا انکنسیسٹینسی ہے ہمارا پولیٹیکل سیسٹم ہے انکنسیسٹینٹ ہے آج تک 47 سے آج تک ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا پولیٹیکل سیسٹم کیا ہوگا کبھی وہ پارلیمانی نظام آ جاتا ہے کبھی پریزیڈینچل سیسٹم آ جاتا ہے اور زیادہ دور ہمارے ہمارے ہمارشا اللہ ڈکٹیٹر شیپ کا گزرا ہے اچھا ایون گندی سے گندی بھی جمہوریت ہو نا لیکن اس میں کنسیسٹینسی ہو یعنی ہر پرائیم نیسٹر آئے ہر پارٹی جس کی بھی اکومت بنتی ہے وہ پانچ سال اپنے گزارے کبھی آج تکنیور پوزیشن بیتر ہونا شروع ہو جائے پچھنا دور نواز شریف کا تھا اکانومی کو سٹیبل ہو نے لگی دی پھر بیچ میں گھر بڑ ہو گئی پرائیم نیسٹر چلے گیا تو وہ پریارٹیز نہیں رہتے پھر تحریک انصاف آئی ابھی تین ساڑھے تین سال ہوئے تھے پھر اس کی الیکٹ پولنگ ہونا شروع ہوئی تو ہمارے ہاں یہ جو انکنسیسٹینسی کا مسئلہ ہے وہ ہمارے بیہیوئر کا حصہ بن چکا ہے اب انڈیوجوالز میں بھی اور ایز ای نیشن بھی تو وہ انکنسیسٹینسی کبھی فروٹ فول نہیں ہوتی باقی آپ نے پوچھا کہ پولیسی کیا ہونی چاہیے جس سے ہم بھی ان ممالک کی سف میں کھڑے ہو سگے جنہیں کہ ہم ڈیویلپ کانٹریز کہتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم دو طرح کی ہمیں پلان بنانے پڑیں گے پہلے ہمارے ہم فائی ویئر پلان بنتے تھے اب تو وہ آلموس ختم ہو گیا ہم اینوال پلان ہی بناتے ہیں پھر گورنمنٹ سوچتے ہیں لانگ ترم ہی نا فائی ویئر پلان بنانے چاہیے تو ہمیں ایک تو شارٹ ٹرم سٹیٹیجی بنانی ہوگی اور ایک لانگ ٹرم میں ایسی پولیسی بنانی ہوگی جس میں یعنی ایسے کوئی سٹیبل سٹیپس لینے ہوگے کہ ایکانومی جو ہے وہ کم از کم اس کی دیریکشن تیک ہونے کے بعد پھر وہ بہتر رانوے پہ ہم تو بڑے عرصے سے پڑھ میرے خیال میں کچھرے تیس سال سے میں پڑھتا ہا رہا ہوں کہ پاکستان اب ٹیک آف کرنے جا رہا ہے بس وہ ہمارا جاز ٹیک آف کرنے لگتا ہے وہ ٹائر پینچر ہو جاتا ہے تو اب باتنی ہو کب ٹیک آف ہوگا تو ابھی ریسینٹلی بلومبرگ کی جو ہے وہ ریپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کے یعنی سب سے بہترین کرنسیز میں سے ہے جو کہ امپروف کر رہی ہے لیکن یہ بھی صرف شارٹن فینومینا ہمارے ہاں کوئی میکنیزم نہیں ہے ابھی سامزار آرمی کی طرف سے اور سپیشلی ہمارے چیف آف آرمی ستاف کی طرف سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ انہوں نے خصوصاً سمگلنگ کو روک نہیں کوشش کی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے سمگلنگ کا اس میں ہمارے ہاں ڈالر بھی سمگل ہوتے ہیں اس میں ہمارے ہاں ویٹ بھی سمگل ہوتا ہے فرٹیلائزر بھی سمگل ہوتا ہے چینی بھی سمگل ہوتی ہیں اور انہوں نے کوئی انٹرنل بھی اپنا میکنیزم بنایا ہے کہ اگر آرمی کے لوگ بھی انوالو ہے تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں سرک پچھلے دس دنوں میں کوریس روپے ہمیں امپروو ہے ڈالر کے انگیز روپی اچھا پہلے آرمی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا تھا اوپر مارکت ریٹ زیادہ ہوتا تھا آج کل دینے والے ڈالر زیادہ کھڑے لینے والے کم آرے ہیں تو یہ نہیں اسی کو کنسیسٹنٹ کیا جائے سمگلنگ کو ٹوٹلی روگ دیا جائے ایک اور سٹیپ انہوں نے لیا جو مارے ہاں زیادہ گربر کرتنی ہے تو چیک کیا جائے کہ کون سے وہ ہیں جو نیشنل ہے کہ ان کے پاس بقاعدہ وہ اب تقریبا کوئی بیس پچیس لاکھ لوگ افغانی ہمارے پاس رہے ہیں ان کے پاس نادرہ کارڈ بنانا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں وہ ویزے پہ آنے چاہیے سردوں پہ کنٹرول تو ہماری آرمی کہہ رہا ہے جو لوگ بھی اس طرح کی بلیک شیپس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور پھر یہ پرمنٹ کوئی میکنیزم بنایا جائے کہ یہ پرمنٹ بیسز پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ کوئی چیز ہے خوبصورت بنا دی جائے گی پھر مینٹین نہیں کیا جائے گا تو اگر مینٹیننس کا ایسا نظام ہو کہ اس پہ چیک ان بیلنس رہے وہ جو ایک آپ نے سٹیپ لیا ہے وہ کنسیسٹنٹ رہے تو پھر ان لانگ رن اس کے دارے تو جو لانگ رن آپ نے سٹیٹیجی بنانی ہے اس میں ایسے سٹیپس لیں کہ جیسے نمبر وان پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو نمبر ٹو آپ کا جو بزنس ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کریں یعنی ڈیویلپ کریں اس میں سپیشلی ان کی کاؤسٹر پوڈیکشن ایک بہت بڑا ایشو ہے بگو اس پر مزید ہم بات کریں گے ناظرین اپنے جانا بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بگم بیک ناظرین روہی اٹین میں ایک بات پھر آپ کا خوش آمدید بات ہو رہی تھی ہماری عشت کی پولیسیز کے حوالے سے اچھا ایک تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح ہماری انڈیسٹریز جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے تمام جس طرح بند ہوئیں اچھا پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ ہمیشہ یہی رکھا کہ ایمپورٹ آتی رہے ابھی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ایکسپورٹ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ترقی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی ایکانومی کے لیے جو ہمارے دو اکاونٹ ہے تو انٹرنل اکاونٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر اور ریوینیو وہ بھی ہم ڈیفیسٹ میں ہیں یا ہمارے ریوینیو کم ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں تو ہمیں لون پہ جانا پڑتا ہے مختلف جنسیز انٹرنیشنل جنسیز آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے مختلف پاکستان کے فرینڈز کانٹریز پہ بیس کرتا ہوا کنسورشیم بنے ہوئے ہیں تو ان سے ہم لون لیتے ہیں تو ہمارا لون اس وقت اتنا ہو چکا ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد ہم اپنا مور دن ایٹی پرسینٹ جی ڈی پی کا وہ ہمارا لون ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں سروائیول اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا جہاں تک آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اسے کیسے بڑھائیں تو اس وقت دیکھیں اگر کرنٹ پوزیشن دیکھیں ہماری کوئی تیس چوبیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جبکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ففٹی بلین ڈالر کے لگ بھگ ہیں تو یہاں بھی انٹرنیشنلی بہت بڑے ڈیفیسٹ کا میں سامنا ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھر سے ریمی ٹین سے ہمیں اٹھائیس تیس بلین جو ہے وہ مل جاتی ہے تو کچھ بیلنس ہو جاتا ہے تو اس میں ایک طرف تو ہمیں انڈیسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی ایسا انوارمنٹ بزنس انوارمنٹ دینا پڑے گا آپ صرف اگزامپل یو اے کی لے لیں آج سے جس تیس چالی سال پیچھے چلے جائے صرف سہرہ تھا پانی تھا سبندر تھا اور سہرہ تھا لیکن انہوں نے بزنس پولیسیز ایسی فرینلی بنائی کہ پوری دونیا سے لوگ وہاں گئے انہوں نے انویسٹ کیا آج وہ کہاں پہنچ گئے تو ہمیں فرینلی انوارمنٹ بنانا پڑے گا انڈسٹریلیس کے لیے پاکستان اپنے برے طریقے سے اس کا ایمیج چلا گیا ہے اس میں کئی ایسیوز ہیں کنسیسٹنسی نہیں ہے گورنمنٹ پولیسیز بھی کنسیسٹنسی نہیں ہے نہیں پتا ہوتا کہ اگلی گورنمنٹ آئے گی تو پیاریٹیز کیا ہوں گی پیس نہیں ہے ہمارے ہاں دہشتگردی ہے اور جس آدمی کے بات پیسہ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز تو اس کی جان ہوتی ہے سیکورٹی ہوتی ہے وہ جو اتنے مزے کر رہا ہے دنیا میں تو وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ میں جلدی یہاں سے جو ہے وہ چلا جاؤں تو لہذا اگری بات بھی بچارہ کہتا ہے چلو چلے بھی گئے تو پہلے کون سا کوئی ہم مزے میں رہ رہے ہیں دوسرا ہمارے ہاں کاسٹ آف پڑیکشن بہت زیادہ ہے اس کی بڑی وجہ الیکٹری سیٹی ہے الیکٹری سیٹی کے پھر اپنے ایشیوز ہیں ہمارے پاس ہم جانا تو چاہیے تھا ہمیں تھرمل پہ ہائیڈرو پہ جانا چاہیے تھا وہ ہم نے ڈیم بنائے نہیں تو ہمیں پھر تھرمل پہ جانا پڑا اب تھرمل میں جو ہم کروڈ آئل یوز کرتے ہیں وہ ہمارا راہ مٹیریل ہی نہیں ہے اس وقت ہم مور دن سکسٹی پرسنٹ ہمارا جو ایمپورٹ بیل ہے وہ اسی گیسولین کے اوپر ہے آئل اور پلس گیس کے اوپر ہے تو ایمپورٹ بیل ہمارا جو ہے بہت زیادہ ہے پھر ہم تھوڑا سا آیاش کوم بھی ہیں اس حوالے سے جن کے پاس پیسہ ہے وہ ایک ریز بن گیا ہے کہ جی میں نے تو ایمپورٹ چیز ہی یوز کر لی ہے اب آپ جیپین کو اربو ڈالر دیتے ہیں گاڑیاں ایمپورٹ کرنے پہ آپ انڈیا کو دیکھیں کتنا عرصہ تک انہوں نے اپنی گاڑی ایمپورٹ نہیں یعنی کچھ باہر سے گاڑی ایمپورٹ نہیں کی مرسیڈیز کا جو فیکٹری ہے وہاں لگی ہوئی ہے لیکن ہمارے ہم شروع سے اس طرح کے کلچر میں موجود ہیں ہمارے ہم ویسے کلچر ہے کہ جب تک ہمارے پاس دو چار بڑی گاڑیاں نہ ہوں اور گاڑیوں کے پیچھے ڈالے میں دو چار گنمین نہ بیٹے ہوں تو ہم سماجھتے ہیں ہم شاید زیادہ جو ہے اتنے پار فول نہیں ہے اچھا کانون جب تک نہ توڑیں تب بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم اتنے انفلوینشل جو ہے وہ ہے اچھا یہ سارا کلچر باہر نہیں ہے تو ایک تو ابھی آپ کو کاسٹر پوڈیکشن کو ابھی تو آئی پی پیز کے ساتھ سپیشلی آپ کو اپنے ایگریمنٹ ڈیوائز کرنے چاہیے کہ وہ باز افاہ اگر فورٹی میگا وارٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں جبکہ اتنے ہماری ڈیمینڈ نہیں ہے اتنے ہم نے پروجیکٹ آئی پی پیز کے لگا دی ہیں تو ہر طرح اس کی ویسے پر سرکولر ڈیٹ ہے وہ اتنا زیادہ یعنی اتنا پیسہ اس وقت ہم نے دینا ہے کہ وہ مارکٹ میں روکا ہوا ہے ایک کہتا ہے اس میں مجھے دینا ہے وہ دے گا تو پھر میں آگے پی کروں گا تو یعنی وہ جو میں شروع سے شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ویشے سرکل بنا ہوا ہے جس چیز کو دیکھیں آگے پتا چلتا ہے اس کے ساتھ دس اور پرابلم جو اٹیچ ہو چکے ہیں تمام چیزیں مل کر جو رہے ہو ابھی تک ہم لوگ مسائلوں کو ہم نہیں کرتے تو بزنیس کو برانے کے لیے بزنیس انوارمنٹ دینا پڑے گا اچھی مونٹری اور فسکل پالیسیز ایڈاپٹ کرنی پڑے گی انٹریس ٹیٹ آج دیکھیں آپ ایکیس بائیس پرسینٹ پہ چلا گیا ہے اس انوارمنٹ میں کیسے کوئی انویسٹ کرے گا اتنا تو ریٹا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ہاں انٹریس ٹیٹ ہے اچھا کاسٹرہ پڑیکشن بہت زیادہ ہے پھر ڈالر کی ویلیو جب بڑی ہے تو ہم تو بہت سارا راہ میٹریل بھی باہر سے جو فائنل پڑیکٹ بناتے ہیں اس کا راہ میٹریل بھی تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا وہ جو کاسٹرہ پڑیکشن بڑھتی ہے تو پھر انٹرنیشن مارکٹ میں ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہتے ساہدر ہم کنزیومر گھوٹس بیچ رہے ہیں انٹرنیشن مارکٹ میں یہ وہی چیزیں ہیں جو بنگلہ دیش بیچ رہا ہے جو چائنا بھی بیچ رہا ہے جو انڈیابی بیچ رہا ہے تائیوان بھی بیچ رہا ہے سنگاپور بھی بیچ رہا ہے لہذا وہ کمپیٹیٹیو نیس نی رہتی تو جب تک ہم ان ساری چیزوں کو امپرووڈ نہیں کریں گے اور اس کے لیے پھر وہی بات کنسیسٹنسی آنی چاہیے اکنومک کنسیسٹنسی آئے اور پھر ہم فیر ہو جائے آپ سارے امیر لگا کے بیٹھیں الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد ہی کوئی بہدری کی طرف ہم جائیں گے اچھا جی اس کے ساتھ ہی سلمان یہ بتائیں بہت سارے سٹورنٹس آپ کو دیکھ رہے ہوں گے زائی سی بات ہے اس نے تمام لوگ اچھا کمانا بھی چاہتے ہیں جو لوگ زائی سی بات ہے جو باہر نہیں جا سکتے ہوں نے زائی پاکستان میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا کرنا چاہیے ان کو اس پیل کے ساتھ کیسے جڑنا چاہیے ان کو میسیج بھی ایک تو کوئی ایک فیلڈ سیلیکٹ کرنے اور اس پر جیسے بات ہو رہی ہے کونسیسٹنسی کی کہ ہمارے پورا جو ملک کا نظام چڑھ رہا ہے مزاجی نہیں ہے کوئی ایک فیلڈ پکڑ لیں اور اس پر مستقل مزاجی سے لگ جائیں کیونکہ آپ یوٹیوب چینل بھی بنا لیں تو آپ چھ ماہ آٹھ ماہ اس پر دے دیں وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اڈنگ آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کچھ زیادہ سکل نہیں چاہیے آپ کو ایک ایڈیٹنگ آنی چاہیے موبائل ہر کسی کے پاس ہے آپ اسے ویڈیوز ڈیکارڈ کر سکتے ہیں موبائل میں ایپس بہت اچھی ہیں جن سے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی آپ سکل سیکھیں تو سب سے بیسٹ ہے جس میں ٹیکنیکل سکلز ہیں نون ٹیکنیکل سکلز ہیں کریٹیو سکلز بھی ہیں جس میں رائٹنگ آ جاتی ہے آپ اچھے کانٹینٹ رائٹر ہیں تو آپ جو بلوگز ہیں جو رائٹنگ کرواتے ہیں پروڈکس کی رائٹنگ کی جاتی ہے تو ان کے آپ سرویسز دے سکتے ہیں کمرشل کی رائٹنگ کی جاتی ہے ان کا سٹوڈی بورڈ بنایا جاتا ہے اس کے آپ سرویسز دے سکتے ہیں مطلب آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے اس کو آپ مستقل مزالی سے لے لیں کہ آپ اسے کہ یہ کام کرنا ہے اس میں آپ اپنا ایک اے مرکھ لیں کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اس کا ایکسپرٹ بننا ہے اور اس کو لے کر آپ آگے چلیں تو نون ٹیکنیکل سکلز میں گرافک ڈیزائنگ و ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اینیمیشن ہے پھر اس میں آجا ہوں ٹیکنیکل سکلز میں ویب ڈیویلٹمنٹ ہے ایپ ڈیویلٹمنٹ ہے کوئی بھی اس طرح کی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس میں آگے جا سکتے ہیں بہت شکریہ سلمان آپ کا آپ ہمارے ساتھ رہے اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ بہت ساری چیزیں بہت سارے مسائلوں کو ہم نے آجا ڈسکس کیا اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہو اپنا بہت سارا خیارے کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ